السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پانچوہ پارہ ہے آج جمبارہ پانچوہ پارے میں جو ہے سورة النساء ہماری جائے گی سورة النساء میں جو ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے اور جو ہے یتیموں کے حقوق کے بارے میں ہم جانیں گے سمجھیں گے پڑھیں گے اور بہت سی اخلاقی باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اس میں کتوشی کے بارے میں بھی ہے سلاة القصر کا حکم بھی ہمیں یہیں ملتا ہے تو ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں انشاءاللہ پانچوہ پارہ ہم شروع کرتے ہیں اللہ و سلامت انشاءاللہ سلامت انشاءاللہ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں ہمارا دور قرآن وما توفیقی اللہ باللہ آج ہمارا پانچوہ پارہ ہم شروع کر رہے والمحسنات انشاءاللہ تو ہم شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم لکا الحمد کما یمبغی لجلال وجی کا وعظیم سلطانی کا اللہم لکا الحمد لیل ایمانی و لکا الحمد لیل اسلامی و لکا الحمد بالقرآن اللہم لکا الحمد بما حدیتنا و رزقتنا و فرشتا انا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شاہلی صدری و یسلی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم ثبتنا اندالموتی بلا الہ الا اللہ اے مار رب اے رب کائنات موت کے وقت کلمہ شہادت پر ثابت قدم رکھے گا موت کے وقت ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری کر دیجئے گا آمین یا رب العالمین تو ہم شروع کرتے ہیں پانچوہ پارہ پانچوہ پارے میں سورة النساء کی آیت نمبر چوبیس سے شروع ہوتا ہے پانچوہ پارہ اور جو ہے ہم اس میں جو ہے شرعی ذابطے ہیں اس کے اندر پانچوہ پارے میں اس میں ہم پڑھیں گے خودکشی پہ بخل پہ شریعہ پہ شو آف پہ امانت اس میں امانت کی باتیں ہیں اور جو ہے تیمم کبیرہ گنا وراست کے خوانین خواند کی ناشکری کرنے والی عورتیں اور یہ تھوڑا سا میں نے بریف کر دیا کہ سارے شرعی ذابطے کے مطالب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورة النساء کی آیت نمبر چوبیس سے شروع ہوتا ہے ہمارا پانچوہ پارہ اور جو ہمارا موشنین غیر مشابخین اما اسٹمتعتم بهنہن فآجوہن ادورہن فریضہ ولا جناح علیکم بیما جراغیتم بهن ان بعد فریضہ ان اللہ كان علیم حقیم تو اس سے تمہیں سامنے ہم جانیں گے سارے شرعی ذاتیں یتیموں کے مطالق تلاف نکاح مہد جہاز خودقشی کبیرہ بنا وراثت شوہر کی ناشکری بخل دکھاوا امانت صلاة القصر تیم وغیرہ تو ہم دیکھتے ہیں اور آیت نمبر چوبیس سے اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو مہ سنات البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنہ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پاونی تم پر لازم کر دی گئی ہے ان کے سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے بشت یہ کہ ہسارے نکاح میں ان کو محفوظ کرو نہ یہ کہ آزاز شہوت رانی کرنے لگو پھر جو ازواجی زندگی کا لفت تم ان سے اٹھاؤ ان کے مہر ان کو بطور فرض کے ادا کر دو البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضا مندی سے تمہارے دنمیان کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اللہ علیم اور دانہ ہے اللہ کے صفاتی نام ہے اللہ کے صفاتی نام نوٹ کرتے جائیں اللہ تعالی نے انسان کے اندر بہت سی میری بہنوں اور خواہشات رکھی ہیں جو اس کے لئے ایک امتحان بھی ہیں ان فطری خواہشات میں سے ایک خواہش شہوانی خواہش سیکشوال ڈیزائر ہے یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے مرد کے اندر بھی اور عورت کے اندر بھی اور یہ اللہ تعالی نے رکھی ہے یہ خواہش رکھنے کے بعد پھر اس خواہش کو پورا کرنے کے لئے حدود بھی بتا دی گئی یعنی یہ نہیں کہ انسان یہ کہے کہ چونکہ یہ خواہش اللہ نے میرے اندر رکھی ہے اس لئے باقی خواہشات کی طرح اس کو بھی پورا کرنا میرا حق ہے میں جیسے چاہوں کروں ایسے ہرگز نہیں اللہ تعالی نے اس خواہش کو پورا کرنے کے لئے طریقے بھی بتا دیئے اور جذبات کی حد بندی بھی کر دی کہ کہاں تک کیسا کس حد تک اور کس سے تعلق جائز ہے اور کس سے تعلق جائز نہیں یہ حدود اور ضابطے جو اللہ نے مقرر کی ان میں سے اہم یہ کہ مرد اور عدد کے درمیان اس خواہش کو پورا کرنے کا جو جائز اور صحیح طریقہ ہے وہ صرف نکاح ہے اور جو ہے ہمارے دین میں نکاح سے پہلے بوائی فرینڈ گل فرینڈ اور یہ تعلقات کر نہیں سکتے اور نکاح کیا ہے ایک سنجیدہ معاشرتی معاہدہ ہے جس میں دو فریق آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں اور اس پر بندوں کو اللہ کو گواہ بناتے ہیں اور یہی تعلق اس خواہش کو پورا کرنے کا ایک جائز تعلق ہے جہاں ایک طرف خواہش پوری کرنا مقصود ہے وہاں دوسری طرف خاندانی زندگی میں تقدس پیدا کرنا بھی مقصود ہے اس لئے اللہ تعالی نے نصب غزات اور سسرالی رشتوں کے تحت قائم ہونے والے رشتوں کو حرام قرار دیا جو کہ انسان کے بلکل آس پاس اور قریب پریب ہوتے ہیں اور ان سے نکاح کو حرام قرار دے دیا ہے پچھلے پارے سے لے کر ہم اس پارے کے شروع تک جو مضمون چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کن رشتوں کے ساتھ اس خواہش کو نہ نکاح کے بغیر اور نہ نکاح کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے یعنی ان کے ساتھ نکاح حرام ہے تاکہ انسان اپنے زندگی کے اور کچھ اور مقاصد کو بھی احسن طریقے سے پورا کر سکے تو آگے فرمایا یہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ کسی ایسی عورت سے تم نکاح نہیں کر سکتے خواہش پوری نہیں کر سکتے جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو کسی اور کی بیوی ہو پھر فرمایا البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنہ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئی ہوں یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے اس سے میری بہنوں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود اور اس کی پابندیوں کو قبول کرنا ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے ہماری نجات کے لئے ہماری کامیابی کے لئے ان کے سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے بشت یہ کہ ہسارے نکاح میں ان کو محفوظ کرو یعنی نکاح کے ساتھ تعلق قائم پسکتے ہیں جو نکاح کے بغیر نہیں پھر فرمایا نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو پھر جو ازدواجی زندگی کے علوہ تم ان سے اٹھاؤ ان کے محر ان کو بطور فرض کے ادا کرو مرد اور عورت دونوں میں یہ خواہش ہوتی ہے لیکن مرد کے اندر عورت کی نسبت یہ خواہش زیادہ ہوتی ہے پھر اس خواہش کو پورا کرنے کا جو ذریعہ عورت کو بنایا گیا ہے تو اسے دوسری طرف سے کمپنسیٹ بھی کیا گیا کہ محر اور پھر اس کے بعد نان نفکے کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے تاکہ عورت کو صرف مال مفض سمجھ کر اس سے مرد مزا نہ اٹھائے آگے فرمایا البتہ محر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضا مندی سے تمہارے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اللہ علیم اور دانہ ہیں آیت ٹوئنٹی فائف اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان محسنات سے نکاح کر سکے تو اسے چاہیے کہ تمہاری ان لانڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں یعنی آزاد عورتیں موجود نہیں کمپیٹیبل عورتیں موجود نہیں اور انسان کو اپنی ایمان کے جانے کا خطرہ ہے تو پھر ایسی عورتوں سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ غلام لانڈی بھی مومن ہو اور مومنہ ہو اللہ تعالیٰ اللہ تمہاری ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو یعنی سب ایک آدم کی اولاد ہو فن کی ہو ہننا لہذا ان کے سرپرستوں کے اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو یعنی جیسے ایک آزاد دڑکی کا نکاح اس کے ولی کی اجازت سے ہوتا ہے اسی طرح ایک غلام عورت کا نکاح اس کے آقا کی مرضی سے ہوگا اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ حسار نکاح میں محفوظ محسنات ہو کر رہیں آزاد شہوت نانی نہ کرتے پھریں یعنی نکاح کے بندن کے بغیر ان سے بھی تعلق قیم نہ کرو لانڈیوں سے بھی اور نہ چوری چھپے دوستیاں پھر جب وہ حسار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اس کے بعد کسی بچنی کی مرتقب ہو تو ان پر اس سزا کی دنیس برد عادی سزا ہے جو خاندانی محسنات کے لیے مقرر ہے لانڈیوں پہ عادی سزا ہے یہ سہولت تمہیں سے ان کو ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بند تقوی ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو لیکن اگر تم سبر کرو یعنی نکاح کے لیے اپنی خواہش کی تخمیل کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کرو جو آئندہ زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین ساتھی ثابت ہو تمہارے خاندان کو بہترین طور پر پردش دینے والی ہو تمہاری نسلوں کی محافظ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اس سے ہمیں بہت سی اقمتیں پتہ چلتی ہیں ان میں سے میری بہنوں ایک یہ ہے کہ نکاح کی بنیاد ایمان ہونا چاہیے حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے چار چیزوں کی پیش نظر نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال و دولت کی وجہ سے اس کے حسب نظب کی وجہ سے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے تیرے ہاتھ خاک آلود ہو دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کو دین کو اخلاق کو بہرحال مقدم رکھنا چاہیے کیونکہ انسان اگر شادی کے وقت ایک وائز فیصلہ کر لیتا ہے اقل مندی کا فیصلہ کر لیتا ہے تو باقی یہ دنیا اور آخرت دونوں ہی سور جاتے ہیں لیکن اگر جذبات سے مغلوب ہو کر انسان غلط فیصلہ کرتا ہے تو زندگی بھر کے لیے اپنے آپ کو عذاب میں مقتلع کر لیتا ہے سب سے بڑا عذاب کسی مومن بندے کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر والے دین پر نہ ہو اللہ کو نہ پہشانتے ہو جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے دوسری بات یہ کہ نیک بیوی دنیا کی بہترین مطا قرار پائی حدیث میں آئے رسول اللہ صاحب نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے دنیا کی بہترین مطا ایک نیک عورت ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی بتایا گیا کہ نکاح کے بغیر عورتوں سے تعلق قائم نہ کرو اسی وجہ سے مرد اور عورت کو تنہا ملنے کی ممانعت کی گئی ہے یعنی شادی کے بغیر کسی لڑکی کو کسی عورت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی محرم رشتہ دار کے بغیر کسی مرد سے اکیلے میں ملیں تنہائی میں ملیں اس کے ساتھ اکیلے گاڑی میں جائے یا کسی ہوتل میں جائے یا کسی پکنک سپورٹ پر صرف دوستی کے لئے یا کسی ایسے تعلق کے لئے اللہ کی نظر میں ایسا تعلق حرام ہے مجھے اس پر سے ایک بات یاد آئی گئی کچھ لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں میری کوئی ڈیل ہوئی تھی مجھے میں کوئی اپارٹمنٹ مجھے سیل کرنا تھا سیل کرنا تھا تو جو ہے وہ جن کو میں نے سیل کیا وہ کپل آتے تھے تو وہ اتنے نیک آدمی تھے داری اور نمازی نگاہ جھکا کے بات کرتے تھے اور پھر جو ہے وہ تھے کوئی چارٹر اکاؤنٹ وغیرہ تھے تو ان کی بیوی اتنی اچھی تھی کہنے لگی جب کوئی خاتون آتی ہے ان کے پاس تو پہلے ٹائم لیتے ہیں اور آفس میں پہلے اپنی وائف کو بلا لیتے تھے حالانکہ دیکھیں بزنس کر رہے ہیں وہ کہہ سکتے تھے اپنی بیوی کو کہ میرا تو بزنس ہے میرا تو کاروبر ہے ہر وقت میں بلاوں اتنے لیک لوگ بھی ہوتے تو وہ اکیلے میں بزنس ڈیلنگ بھی کسی خاتون سے نہیں کرتے تھے اپنی وائف کو لے کے جاتے تھے سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے حدیث مبارکہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں بتا رہی تھی کہ اکیلے میں گاڑی میں جائے یا کسی ہوتل میں جائے یا کسی پکنک سپارٹ پر صرف دوستی کے لئے یا کسی سے ایسے تعلق کے لئے اللہ کی نظر میں ایسا تعلق حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہیں ہوتا مگر اس کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو کہ اس کے اور اس کی عورت کے درمیان کوئی محرم موجود نہ ہو یعنی بلکل اکیلے میں لوگوں کی نگاؤں سے چھپ کر کسی تنہائی میں کوئی عورت کسی مرد سے نہ ملے کسی تنہا ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ خاوندوں کی اجازت کے بغیر اجازت ہو اور تو اور بات ہے خاوندوں کی اجازت کے بغیر بیویوں سے ان کے گھروں میں گفتگو نہ کی جائے یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ضرورت کے وقت کے تحت آ جاتا ہے اور شوہر کو پتا ہوتا ہے کہ اس شخص کا دروازہ تک آنا جانا ہے یا سرونٹس گھر میں بعض اوقات سرونٹس کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر شوہر اس چیز کو بھی نا پسند کرتا ہے کہ عورت کسی بھی مرد سے بات نہ کرے تو عورت کو رک جانا چاہیے اسی طرح کسی عورت اور مت کو نکاح کے بغیر نصب، صبر اور ازاد کے بغیر آپس میں ایک دوسرے کو چھونا نہیں چاہیے لیکن اگر کوئی ایکسپسنل صورت ہو جیسے اگر ڈاکٹر مریض کو چھوتا ہے یا بیمار کو اٹھانا پڑتا ہے یا ایمرجنسی میں کسی عورت کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے وہ چل نہیں سکتی اس کو کرسی پہ لے کے جانا پڑتا ہے ورنہ عام حالات میں خصوصاً اگر کسی لڑکی کے کسی مرد کے ساتھ کوئی بھی دوستانہ تعلقات ہیں تو اول تو انہیں ختم ہونا چاہیے لیکن کسی بھی دعوت پر کسی کے بھی کہنے پر کسی کے بھی پیار بھرے انویٹیشن پر اپنا ہاتھ کسی مرد کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے سر پر لوہے کا ہتھوڑا مارا جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لئے حلال نہیں یعنی مردوں کے لئے بات حرام ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کے لئے حلال ہے ظاہر ہے دو طرفہ ہی تعلق ہوتا ہے یک طرفہ نہیں ہوتا اسی لئے جب آپ اور میں کسی دکان پر جائیں یا مردوں کے ساتھ کوئی لین لین کا معاملہ ہو کوئی قاغذ لینا اور دینا ہو تو اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم کو اپنے آپ کو بچا کر رکھیں اس طرح بھیڑ اور رش کی جگہوں پر بھی نہ ہوسیں بازار یا کسی بھی جگہ پر جانا ہو جہاں مرد بھی ہو تو ٹھہر جائیں اور ہمارے ملکوں میں انڈیا پاکستان میں لڑکیاں چوڑی والے کے پاس جاتے تو وہ چوڑی پیناتا ہے تو اسے اپنی بچیوں سے کہیں جب ہم پاکستان جانا ہو میرے لئے بھی سبق ہے آپ کے لئے بھی کہ ہم اپنی چوڑی کا ناپ لے کے جائیں گولڈ کی چوڑی تو ہوتی ہے اگر چلے کاش کی شیشے کی ٹوٹ جاتی ہیں تو وہ ہم لے کے جائیں کہ میرا یہ ناپ ہے اس ناپ کی چوڑی دے دو اور ناپ کے تو نمبر بھی ہوتے ہیں نا 1.2.5 2.5 پتہ نہیں سب نمبر بھی آج کل تو ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے وہاں انہوں نے دو لڑکیوں کو دیکھا جو مجمع میں دوس کے کام نہیں کر رہی تھی ایک طرف خریہ میں جانور کو روک کر تو ان لڑکیوں کی اللہ نے کیسی قسمت کھولی کہ دوسرے علاقے سے موسیٰ علیہ السلام کو ایک نبی کو بھیج دیا ان میں سے ایک سے شادی کرنے کے لیے کتنا اچھا رشتہ آ گیا یہ کس وجہ سے ہوا ان کی شرم کی حیاء کی وجہ سے تو جب تک شادی نہیں ہوتی اپنی شرم ویعافت کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں غیر شادشدہ ان کو چاہیے کہ وہ حفاظت کریں اللہ سبحانتہ اللہ سے اچھی امیر رکھیں کہ اللہ نیک شوہر دے گا لیکن اگر جو بھی ایسی بچیاں ہوتی دنڈی ماری تو ہو سکتا ہے کہ شوہر بھی ایسے مرے جو عورتوں کے پیشے بھاگنے والا ہو اور زندگی حرام کر دے تو چونکہ یہ معاملہ بندوں کے ساتھ نہیں ہیں اللہ کے ساتھ ہے اس لئے اللہ سے جڑتے ہوئے کسی بھی مرد کا دل لبانے کی کوشش نہ کریں اور نہ اس کو پیشے لگانے کی اور نہ ہی خود کسی کے پیشے جائیں کیونکہ اللہ تعالی نے عورت کو بہت قیمتی چیز بنایا ہے اس کے جسم سے اس کے حسن سے اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے اللہ تعالی نے شرطے رکھی ہیں مردوں کے لئے تم بھی اس کی ضروریات پوری کرو گے اس کا منان نفقہ اٹھاؤ گے اور اس کو ایک شہزادی بنا کر رکھو گے اور اس کے دکھ اور تخلیق میں اس کا ساتھ دو گے نکاح کے بعد یہ نہیں کہ ان آزاد معاشروں کی ہمپیوی کریں جن میں عورتوں کو کھلے عام آزادی کے نام پر ہر مرد سے تعلق قائم کرنے کی اجازت ہے اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے ان سے فائدہ اٹھا کر مرد بھاگ جاتے ہیں ایک ایک دو دو بچے چھوڑ کر وہ ساری زندگی سنگل پیرنٹ کی حصے سے ان کو پالتی رہتی ہیں جو بڑے ہو تو ان کو چھوڑ جاتے ہیں اسی طرح خاندان کے نظام تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے تو ایک عورت کو سب سے زیادہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کوئی شادی کے بغیر کسی مرد سے کوئی تعلق نہ رکھے اور پھر وہی بات آ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں یہاں تو ہم سنگل پیرنٹس دیکھتے ہیں بہت ہوتی ہیں ایک دفعہ میں نے ایک ٹرین میں دیکھا عویچاری بچے کا وہ پرائم بھی ہے اور پتہ نہیں وہ کیریئر بھی ہے ایک دفعہ میں جا رہی تھی کسی ٹرین میں تو اور میں نے اس سے باتیں کی تو اس کو اتنا اچھا لگا میں نے کہا اتنے اچھے بچے ہیں پھر میں نے اچھی بات کی تو وہ کھلتی چلی گئی کہنے لگی بائی فرینڈ ہے ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے اور اس پر وہ شکر کر رہی تھی کہ اس پر بھی شکر دیکھیں کتنی بچاری ان لوگ تو خیر غیر مسلم ہیں ان کو تو علمی نہیں ہیں لیکن ہمارے بعض دفعہ مسلمان لڑکیاں بھی پھز جاتی ہیں آیت نمبر ٹونٹی سکس اللہ چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے انہی طریقوں کو تم پر چلائے جس کی تم سے پہلے گزرے وے نیک لوگ کیا کرتے تھے وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے ٹونٹی سینڈ اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے مگر جو لوگ خود اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم رائے راز سے ہٹ کر دور نکل جاؤ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے ٹونٹی نائن یا ایواللزین آمنو کہیں آمننا صدقنا ایمان والو جب آئے تو کہیں آمننا صدقنا یا ایواللزین آمنو لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطلی اِلَّا اَن تَقُونَا تِجَارَةً اَن تَرَادِم مِنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا اَن فُسَكُمْ اے لوگوں جو ایمان لائے ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ خواہو لین لین ہونا چاہیے آپس کی رضا مندی سے یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال حرام ہے کوئی انسان کسی کی اجازت کے بغیر کسی کا خود بھی نہیں اٹھا سکتا قطن نہیں لے سکتا حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ایک لقمہ بھی نہا کھایا تو بے شک اللہ عزوجل اسے اتنا ہی جہنم کا کھلائیں گے جس نے کسی مسلمان کا نہا کپڑا پہنا تو بے شک اللہ عزوجل اسے اس کے بقدر جہنم کا کپڑا پہنائیں گے اور جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ دکھلاوے والی جگہ پر کھڑا ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن دکھلاوے کے مقام پر کھڑا کریں گے یعنی جو لوگ شہرت چاہتے ہیں اور اپنی ذات کو نمائع کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بدنیتی کو سب کے سامنے ظاہر کر دے گا تو یہاں خاص طور پر کیا فرمایا گیا ہے کہ تم باطل طریقے سے مت کھاؤ باطل طریقے میں کیا چیزیں آتی ہیں کسی کا مال چوری یا ڈاکے سے کھانا غضب خیانت رشوت سوت ناجہ اس طریقے سے دبار ڈال کر بیوی کا مہر اس سے ماف کروا لینا زخیرہ اندازی کر کے اشیاء بیچنا یہ تمام حرام طریقے ہیں جن سے بچنا چاہیے جس طریقے کو حلال قرار دیا گیا ہے وہ تجارت کا طریقہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا اَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو یعنی خودکشی نہ کرو اسلام میں خودکشی حرام ہے حدیث نبی قرین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کو پھوڑا نکلا جیسے کینسر وغیرہ ہوتا ہے تو اسے جب سخت تکلیف ہوئی تو اس نے ترکش سے تین نکالا اس سے پھوڑا چیز دیا اور خون بننا ہونے کی وجہ سے وہ آدمی مر گیا تو تمہارے رب نے فرمایا میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے یعنی اس نے خود اپنے آپ کو مار ڈالا اپنے آپ کو قتل کرنے کا عذاب کیا ہے حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے سے قتل کیا وہ قیامت کے دن اس حال میں آیا گا کہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اسے اپنے پیٹ پر مار رہا ہوگا جیسے چھوری، چاکو وغیرہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہ اپنے پیٹ میں چھوریا ہی مارتا رہے گا اور جانم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رائے گا جو آدمی زہر پی کر خودکشی کرے گا اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جانم میں اسے پیتا رہے گا استغفراللہ ایک اور بھی حدیث تھی اس میں کوئی سکرین پر ایک اور دکھا رہی تھی آپ اس لئے خودکشی is not a cool thing کہ ہاں بڑے مزے کی بات ہے لوگ بات میں بہت باتیں کریں گے ایک ایسا تھا وہ شخص یا کوئی شہرت ہو جائے گی اور اس بنا پر انسان اپنے آپ کو مار ڈالے کہ لوگوں کی توجہ حاصل کر لے لیکن زندگی میں اس کو کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا تو اس طرح منلے سے اس کو attention مل جائے گی یہ انتہائی نیاں سمجھی کی بات ہے انسان کی زندگی صرف ایک بار اس کو دی جاتی ہے اور انتہان کے لئے اتنی مشکلات تو آئیں گی دنیا تو جو ہے perfect نہیں ہے نا مشکلات تو آئیں گی اور اگر کوئی مشکل آ جائے تو پھر اس کا علاج خودکشی نہیں ہے زندگی ختم کرنا نہیں ہے کیونکہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے آج تو خودکشی سے زندگی کا خاتمہ ہوگا لیکن کل کیا بنے گا کل کی سوچو اللہ تم کو اس سے کیوں منا کرتا ہے کیونکہ اللہ تم پر رحم فرمانے والا اللہ تعالی نے یہ سارے حکامات اس لئے دیئے ہیں کہ وہ تم پر مہربان ہیں تم اس کی تخلیق ہو اس نے ہمیں بتایا ہے اس سے بڑھتا ہے ہمیں پیار کرنے والا کوئی اور نہیں اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے کوئی بات نہیں سکین چلا گیا ہے کوئی ٹیکنیکل فارٹ ہماری عزمہ بہن کے ساتھ ہو گئی ہے وہ تو فوراں لے آئیں گی سکین ٹھیک ہے یہ بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ غور سے سنی رہی ہیں مجھے پتا ہے اللہ کی محبت میں آئی ہیں آیت نمبر تیسے اس لئے نا قرآن ضرور لے کے پارہ ضرور لے کے بیٹھا کرا کیا کریں کہ ہائے ظاہر یہ ٹیکنالوجی ہے اللہ تعالی ہمیں ہمارا ٹیسٹ بھی لیتے ہیں ٹیکنالوجی تو کبھی بھی جا سکتی ہے لیکن قرآن ہاتھ میں ہوگا تو آپ کے پاس ہے اس میں آپ دیکھ سکیں آیت نمبر تیس سورة النساء جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھوکیں گے اور یہ اللہ کے لئے کچھ مشکل کام نہیں ہے آیت نمبر تیسے اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پریز کرتے رہو جن سے تم کو منع کیا جا رہا یعنی کبیرہ گناہوں سے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے بڑے گناہوں سے بچنا ضروری ہے میری بہنوں بڑے گناہوں میں کیا ہے سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنا پھر جادو کرنا کسی کو قتل کرنا ماباپ کی نافرمانی کرنا سود کی آمدنی کھانا بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا ضرورت سے زائد پانی روکنا شراب پینا جس کو اکبر القبائر کہا گیا ہے جادو کا عمل کرنا جادو سیکھنا اور سکھانا کسی مسلمان بھائی پر عیب لگانا کسی پر عزام تراشی کرنا یہ سب بڑے گناہ ہیں تو ان چیزوں سے اگر کوئی بچتا ہے تو چھوٹی موٹی لغزیشیں انسان کی معافی کر دی جاتی ہے تو اب آیت نمبر 32 وَلَا تَتَمَنَّو مَا فَضْلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدُكُمْ عَلَى بَعْدٍ لِلْرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّنْ مَقْتَسَبُوا وَلِلْنِّسَائِ نَصِيبٌ مِّنْ مَقْتَسَبْنَا وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمًا اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا اس کی تمنا نہ کرو جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اللہ کے ہاں میری بہنوں مرد عورت برابر ہیں عدل ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جو بھی عمل کرے گا جو بھی کام کرے گا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا عجر بڑھا دے گا ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رو حقیقت یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں مختلف چیزیں ہیں دونوں انسان ہیں لیکن دونوں کے درمیان فرق ہے کس طرح کیسا صلاحیتوں کا فرق بھی ہے طاقتوں کا قدرتوں کا استعداد کا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اکل فیصلہ ہے میری بہنوں اس کو ہم بدل نہیں سکتے اس لئے عورت کی خوبی عورت بننے میں ہی ہے عورت کی خوبی مرد بننے میں نہیں ہیں اقل من انسان وہ ہوتا ہے جو اپنا مقام اپنی حیثیت پہشان کر وہ ہی کام کرتا ہے جس کے وہ لائق ہے اور ان چیزوں میں ہاتھ نہیں ڈالتا جس کے کرنے کے نہ ہوں وہ غیر صنفی کام کر کے اپنے آپ کو ضلیل نہیں کرتا اس نام میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی کمپیٹیشن نہیں رکھا سوائے نیکیوں کے کہ کون نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہے تو مرد سے آگے بڑھ سکتی ہے مثلاً حضرت آسیہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور اس کا شوہر فیرون جہنمیوں کا سردار ہے اور وہ اس کو کتنا دکھ دیتا تھا اس کے ہاتھوں میں کلے ٹھوک دیتا تھا صرف اسلام لانے پر تو آپ دیکھیں کہ ایک کا مقام کتنا بلند ہے اور کتنا ہونچا ہے دوسرے کا مقام کتنا پست ہو اس میں اصل بات مرد اور عورت ہونے کی نہیں اصل بات یہ ہے کہ کون کن کن حالات میں اللہ تعالیٰ کی عطاعت زیادہ بہتر طریقے پر کرتا ہے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ مردوں سے مقابلہ نہیں کرنا مقابلہ کرنا ہے تو کس چیز میں کرنا ہے نیکیوں میں جو کام اللہ تعالیٰ نے ہم سے لینے والا ہے وہ مرد کر ہی نہیں سکتے مثلاً بچوں کی پیدائش ان کی تربیت ان کو پالنا ان کو اپنے لئے صدقہ جاریہ بنانا یہ مرد نہیں کر سکتا اس کے مقابلے میں باہر کے جو کام ہیں بڑے بڑے خطرات کو مول لینا جس کے لئے اللہ نے ان کو بہت ٹک بنایا ہے اور وہ ان کو بداش کر سکتے ہیں اور یہ عورتوں کے کام نہیں ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایمان والی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ نے ان کو جو مقام دیا ہے اس کو خوشی سے قبول کر لیں اور پھر یہ بھی یاد رکھے مرد عورتوں پر قوام ہیں کیونکہ وہ کما کے لاتا ہے ان پر خرچ کرتا ہے اور وہ بھی دنیا کے اچھا تو ہمیں جو بھی مقام اللہ نے دیا اس کو خوشی سے قبول کر لیں اور وہ بھی دنیا کے معاملات میں نہیں کہ فنا عورت کے پاس اتنا زیور ہے میرے پاس اتنا ہو جائے فنا جو ہے وہ دیزائنر ورگ پہنتی ہے فلا کی پروکری کٹ لڑی بہت مہنگی ہے تو میں اسے بھی بڑی دیزائنر ویلو ان چیزوں میں مقابلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے انسان اللہ کی نگاہ میں کوئی عزت حاصل نہیں کر سکتا بلکہ کس میں ہونا چاہیے کس میں دور لگانی چاہیے ہمارا کمپیٹیشن کس میں ہونا چاہیے یاد رکھیں یہ آیت کا ٹکڑا فَسْتَبِقُلْ خَيِّرَات میکیوں میں مقابلہ کرنا ہے اگر کوئی تحجد نہیں پڑتا تو مجھے تحجد پڑھنی اگر کوئی قرآن نہیں پڑتا تو مجھے قرآن پڑھنا ہے اور اس سے زیادہ پڑھنا ہے اگر کوئی کلاسیز اٹینڈ نہیں کرتی دین کا علمہ سے نہیں کریں تو مجھے اٹینڈ کرنا ہے تو اس سے انشاءاللہ ہمارے اندر جو مسابقت مسابقت کا کمپیٹیشن کا جذبہ ہے کا ایک شوق ہے یا طلب ہے یہ بھی فطری جذبات میں سے ہے یعنی جس طرح شہوانی جذبات اسے ہوتے ہیں اسی طرح مقابلے کی خواہش بھی ہے کہ کسی سے آگے نکل جاؤں یہ بہت فطری ہے اسلام نے ختم نہیں کیا بلکہ کیا کہا کہ صحیح جنون ہیلڈی کمپیٹیشن لکھو جس سے تمہیں واقعی کچھ فائدہ پہنچیں اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اگر تمہیں رش کرنا ہے حسد یعنی حسد با معنی رش اگر رش کرنا ہے تو کن سے کرو جو آنا اللیل و آنا نہار قرآن پڑتا ہے یا اس سے جو بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہے فی سبیل اللہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتا نہیں چلتا آیت نمبر 33 اور ہم نے اس ترقے کے حصے مقرر کر دی ہیں جو والدین اور عشتیدار چھوڑ جائیں یعنی اور ہم نے اس ترقے کے حصے مقرر کر دی ہیں جو والدین اور عشتیدار چھوڑیں یعنی جو بھی وراست میں چھوڑیں گے اس کے بعد میں حصے تقسیم ہوں گے کیونکہ اسلام کی کونسپٹیشن ایک جگہ نہیں چاہتا اسے معاشرے میں تقسیم کرنا چاہتا ہے مال اور دولت کی حیثیت معاشرے کے اندر ایسی ہے جیسے جسم میں خون کی حیثیت اگر خون جسم کے کچھ حصوں میں جائے اور کچھ میں نہ جائے تو جسم میں ایم بیلنس کریٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جائے گا تو اسی طرح اگر معاشرے کے اندر اگر کچھ لوگوں کے پاس دھیڑوں مال ہو اور کچھ لوگ دو وقت کی روٹی کو ترستے ہو تو اس میں اعتدرال نہیں رہے گا اور آپس میں کلیشز اور بدمنی شروع ہو جائے گی ایک دوسرے سے نفرت اور حسد شروع ہو جائے گا جس کے نتیجے میں پھر معاشرے کی ترقی رک جائے گی تو اسلام نے ایسے طریقے اختیار کر جس کی وجہ سے دولت تقسیم ہوتی رہے انہی میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک شخص نے زندگی بھر جتنی بھی دولت کمائی وہ ایک کو نہ جائے بلکہ سب حسداروں کو جائے اور جن لوگوں سے تم اہد کر چکے ہو یعنی جو رشدار نہ ہو لیکن ویسے ان سے کوئی وعدے کر رکھے ہو تو ان کا حصہ انہیں دو یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے آیت تھٹی کو مرد عورتوں پر قوام ہے مرد عورتوں پر قوام ہے یعنی ان کے منتظم ہیں ان کی ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری ہے قوام یا قیم یہ وہ شخص ہوتا ہے جو کسی فرد کسی انڈیوجل یا کسی ارگنائزیشن کے نظام کو دوس حالت میں رکھے اس کو منیج کرے اس کی حفاظت کرے اس کی نگرانی کرے اس کی ضرورت پوری کرے عورتوں کی ضروریات پوری کرنا مردوں کا کام ہے مرد کی ذمہ داری ہے اس لئے اللہ تعالی نے اس کو قوام بنایا اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور یہ فضیلت میری بہنو جسوانی طاقت اور مال خرش کرنے کی بھی بنا پر ہے اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرش کرتے ہیں یہ ایک فطری نظام ہے جہاں بھی چند لوگ مل کر کام کریں وہاں ایک دسپلن ہو ایک ارگنائزیشن ہو چاہے تین لوگ کہیں سفر پر جا رہے ہوں یا ایک ہزار لوگ کسی ارگنائزیشن میں کام کر رہے ہو تو وہاں پر دسپلن قائم کرنے کے لیے اپنے امور کا ایک شخص کو ذمہ دار بنانا ضروری ہے تو گھر بھی ایک چھوٹی سی ارگنائزیشن ہے میری بہنوں جس میں کسی ایک کو اس کا سربراہ ہونا ہوگا قوام ہونا ہوگا اور یہ ذمہ داری اللہ تعالی نے مردوں کو دیئے عورتوں کو اس گوش سے فارغ کر دیا ہے تاکہ جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو احسن طریقے سے سرانجام دے اللہ تعالی کا حکم ہے تو اس کو ماننا ہے اس کو قبول کرنا ہے مرد کی برطری اللہ نے رکھی ہے دنیا کا کوئی قانون اور کوئی طریقہ اس کو ختم نہیں کر سکتا کیونکہ وہ فطرت کے خلاف ہے اگر مردوں سے بھی جنگ رہی کہ ہم آپ کے برابر یا آپ سے بڑے ہیں تو اس کا نتیجہ کچھ نہ نکلے گا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اس لئے عورت کا رول بتا دیا گیا فَسْصَالِحَاتُ قَانِتَاتُمُ تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں وہ مرد کی برطری کو تصویم کر لیتی ہیں مرد کے اس حکم کو مانتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو اگر وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ کہہ رہا ہے تو پھر اس سسرے میں یہ بات نہیں کہی گی قریل ہو زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں آلٹی میٹ فیصلہ مرد کو دے دیا گیا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچے پاننے کے لیے عورت کو جذبات کی زیادہ ضرورت ہوتی عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں غصہ بھی جلدی آتا ہے محبت بھی زیادہ کرتی ہیں کیرنگ بھی زیادہ ہوتی ہیں ایموشنل بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات جلد بھی ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ان سب چیزوں سے بالا ہو کر کرنے پڑتے ہیں اور اس کی صلاحیت پھر عورت میں نہیں ہوتی فطری طور پر بھی نہیں ہوتی یہ بات نہیں کہ اس کا عہب ہے وہ ایک بڑا کام کر رہی ہے نسل انسان کی پرورش کا اسے فارغ کر دیا گیا کہ تم اپنے گھر اور اپنے بچوں میں اپنا وقت لگاؤ اور انہیں اپنی آخرت کے لئے سرمایہ نہ بناو اور باقی کام دوسروں پر ڈال دو اللہ تعالیٰ نے خود ڈیلیگیٹ کی مرد اور عورت کے بیش میں اللہ کی نظر میں عورت کا مقام اس کی طوبی اس کا حسن اس وقت ہے جب وہ شوہر کی فرما بردار ہو جنون احکامات میں اس کی حفاظت نہ کرنے والی ہو حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صحیح نے فرمایا بیترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو وہ تو تمہیں خوش کر دے اور جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو بجال آئے اور تمہاری ادم موجودی میں اپنی ذات اور تمہارے مار کی حفاظت کرے آپ صحیح نے فرمایا چار چیزیں خوشبختی کی علامت ہیں نیک بیوی اور نیک بیوی جو ہے اور کھلا گھر نیک ہمسایا اچھی سواری ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صحیح نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو خوان کی ناشکر گزاری جو خوان کی شکر گزاری نہیں کرتی حالانکہ وہ اسے بے نیاز نہیں ہو سکتی اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی لیکن جب وہ ہوتا ہے تو اسے لڑائی کرتی رہتی ہے گلے شکوے کرتی رہتی ہر چیز میں کمپلین کرتی ہے شوہر تو شوہر بھی چاہے اس کے پاس جتنی بھی جسمانی مالی طاقت ہو یا مالی طور پر بہت سٹیبل ہو وہ بھی ایک انسان ہے یومن بینگ ہے میری بہنوں وہ بھی بھولتا ہے وہ بھی غلطی کرتا ہے تو میری بہنوں میں اور آپ ایسی چیزوں کو ہمیں اگنور کر دینا چاہیے تو ہم خوش ہوں گے تو وہ بھی خوش ہوں گے اور ہمیں بھی دھگنی خوشی ہوگی اگر گھر میں خوش رہیں گے ایک دوسرے سے ملجل کے رہیں گے حدیث مبارکہ اب سلسل نے ایک مرتبہ حضرت اسمہ ان کی سہلیوں کے پاس سے گزرے وہ کہتی ہیں کہ آپ نے ہم کو سلام کیا اور فرمایا احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچو تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی عورت اپنے ماں باپ کے گھر طویل عرصے تک شہر کے بغیر زندگی گزارے پھر اللہ اسے شہر عطا فرمائے اس کے ذریعے سے اولاد بھی دے دے اور پھر کسی دن غصے میں آ کر ناشکری کرے اور کہے میں نے تو تجھ سے کوئی خیر دیکھی میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں میں نے تو اس گھر میں آ کر کبھی کوئی خوشی تو دیکھی نہیں یہ ناشکری ہے رسول اللہ سے اس نے فرمایا میں نے عورتوں کی اکثریت کو جانوں میں دیکھا ہے اور وہ اس کی دو وجوہات بتائیں ایک زبان کا غلط استعمال اور دوسرا شہر کی ناشکری کرنا دوسرا کیا ہے شہر کی ناشکری کرنا اس وقت اچھا اگر شوہر ناراض ہے تو اس وقت جواب نہ دے جب غصہ آ رہا ہو جب جل بازی ہو جلدی میں ہو جذبات میں ہو تو بس خاموشی اختیار کرلیں جگہ چھوڑ دیں چاہے چہرے پر غصہ آ جائے چاہے رویے میں آ جائے لیکن زمان کو کنٹرول کرنا ہے جو لوگ زمان کنٹرول کر جاتے ہیں وہ بڑے بڑے سے مسائل سے بچ جاتے ہیں اور جو زمان کھول دیتے ہیں فائر کھول دیتے ہیں دشمن پر پھر وہ بھی جوابی فائرنگ کا شکار ہوتے ہیں پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اتعاد شوار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیشے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں اور جب عورتوں سے تم کو سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ خواب غاؤں میں ان سے علاہ دا رہو اور مارو لیکن مار ایسی نہ ہو جس سے ان کا حلیہ بدر بگڑ جائے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتایا کہ اسے مراج جیسے ایک مسواق ہوتی ہے عورت کو رائے راز پر لانے کے لئے مردوں کو طریقے بتائے گئے اللہ تعالیٰ نے اور یہ اللہ نے بتائے ہیں انہوں نے خود نہیں گھڑے ہیں اس لئے ناراض نہیں ہونا چاہیے یعنی مسواق کی مارو اگر وہ کوئی جو ہے بے حیائی کے کام کرتی ہے اس آیت پر ناراض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہیں ہم اللہ سے بلکل ناراض نہیں ہیں پھر اگر وہ تمہاری مطیح ہو جائیں تو خواہ ان پر دست درازی کے لئے بہانے تلاش نہ کرو یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تہر ہے آیت 35 اور اگر تم لوگوں کو میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر لو وہ دونوں اسلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح خاندانی زندگی کے لئے حدود و قیود رکھی ہیں شرعی ذابطے بنایا ہیں جن کا ہر آیت میں تقریباً ذکر ہو رہا ہے تو آج کے پارے کی تیم ہے شرعی ذابطے آیت نمبر 36 اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو ماباپ کے ساتھ نیک برطا کرو قرابت داروں اور مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیشا اور پڑوسی رشدہ سے اجنبی ہمسائے سے پہلو کے ساتھی مسافر سے اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضوں میں ہو سب سے احسان کا معاملہ رکھو حقوق العباد کے لئے شرعی ذابطے یہی ہیں کہ سب کے ساتھ اچھا کرو احسان کرنا ہے احسان کرنا کیا ہوتا ہے جب کوئی اچھا نہ بھی کرے تو بھی اچھا بن کر دکھانا ہے یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فقر کرے یعنی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے جو خود پسندی کا شکار ہو عجو کا شکار ہو جو ناشکرہ ہو جو دوسروں کو حقی سمجھے ایسا شخص اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے تو میری بہنوں جو شخص اللہ کا پسندیدہ نہ ہو جائے وہ کبھی بھی بندوں کا پسندیدہ نہیں ہو سکتا ایسے اخلاق سے پریس کریں جو اللہ اور مخلوق کی نگاہوں میں ہمیں گرا دیں اور اس سے بچنے کے لئے ان شرعی قائدوں کی پابندی کرنا ضروری ہے کون لوگ ہے جو اللہ کی نگاہ میں گر جاتے ہیں آیت ستی سیون ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت دیتے ہیں یعنی خود بھی مال خرش نہیں کرتے بل خلا نہیں کرتے اور دوسرا کوئی کرے اس کو بھی روکتے ہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ کے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتے کہ ان کے پاس کیا ہے کوئی مانگ نہ بیٹھے آگے فرمایا ایسے کافر نعمت لوگوں کے لئے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے تو بخل کا تعلق مال سے اور قول سے دونوں سے آیت 38 اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لئے خرش کرتے ہیں یعنی جب اللہ کی رامے خرش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو بخل کرتے ہیں جب لوگوں پر احسان کرنے کی ضرورت ہوتی تو بخل کرتے ہیں ہاں خود جب خود نمائی کا وقت ہوتا ہے تو خوب ہاتھ کلا کر لیتے ہیں اور نمائش کے مواقع کون سے ہیں ہمارے شادی بیاں مہندیوں پر بارات پر نکاح کے دین اور ولیمہ اور آباد کی دعوت ہیں سارے لین دین اور رسمی ہر وزٹ پر شادی سے پہلے اور آباد میں کچھ دن تک جو توفیت آئف کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے یہ سب کچھ کیا ہے یعنی منع نہیں ہے لیکن اثراف نہ ہو اپنی حسیت کے اندر ہو بعض لوگ جو ہے نا خرض لے لے کے دعوتا دینا بھی یہ کہ دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے کوئی چیز منع نہیں لیکن یہ کہ اثراف نہ ہو اپنی حسیت کے اندر ہو تو ان میں کچھ بھی سنت سے ثابت نہیں اور سنت سے جو ثابت ہو اس بنابر نکاح کو کتنا مشکل بنا رہے گیا ہے یہ سب اثراف ہے جسے اللہ نے حرام کر دیا اس کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اس کے پیچھے محرک دکھاوا تو وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لئے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ واوا کریں کہ کتنی زبردست شادی کی ویڈنگ آف دا یر قرار پائیں اور لوگوں کی واوا مدتوں ہوتی چلی جائے دور جہالیت میں بھی لوگ ایسے ہی باتوں پر مال خرچ کرتے تھے اور آج کی جدید دور جہالیت میں بھی لوگ دکھاوے کے لئے خوب مال خرچ کرتے ہیں اس کے برقس کسی غریب بچے کی سکول کی فیس کا مسئلہ ہو یا سکولوں کے حالت دوس کرنے کی بات ہو یا سڑکوں کے حالت دوس کرنے کی بات ہو یا ٹیکس دینے کا مسئلہ ہو تو کسی کے پیسے نہیں ہوتے اس لئے ہمیں اس چیز کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے یہ عورتیں ہی کر سکتی ہیں مرد کبھی بھی نہیں کہتے کہ یہ شادی فلان جگہ ہونی چاہیے یا اتنا سونا ضرور ہونا چاہیے سب عورتوں کی پڑا ہی پٹیاں ہوتی جس پر بیچارے مرد مجبور ہو کہ چلتے رہتے ہیں اس لئے ہم نے اندرسٹین کرنا ہے کسی بھی شخصی دینداری کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ وہ ان مواقع پر شادی کے موقع پر کیا کرتا ہے اس کے خرچ کرنے کی رفتار کیا ہے نیکی اور فی سبیل اللہ اور غریبوں مسکینوں یتیموں اور بیواؤں اور خاندار کے لوگوں پر خرچ کرنے کی کیا رفتار ہے اور اس میں وہ دائیں اور بائیں آگے اور پیچھے دین اور رات کو کتنا دیتا ہے اس کے مقابلے میں اپنے جو اوکیزنز آتے ہیں اس میں کتنا دیتا ہے کس طرح مال خرچ کرتا ہے بس اثراف نہیں ہونی چاہیے اگر ہے تو کریں بہت سے لوگ نماز روزہ ہر زکاعت کی پابندی کرتے ہیں لیکن جو ہی کوئی اوکیزن آتا ہے کوئی موقع آتا ہے تو ساری دینداری بھول جاتے ہیں اور ہر چیز میں نمائش اور دکھاوہ سامنے آنے لگتا ہے اور پھر عام طور پر بھی غریبوں کو مال دیتے وقت دکھاوہ نہیں کرنا چاہیے یہاں جس شس سے منع کیا جا رہا ہے وہ شرک خفی ہے حدیث میں آتا ہے شرک خفی یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کو دیکھ کر عمل کرے حدیث میں آتا ہے جو شہرت کا تعلیم ہو اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی غیامت کے دن سب کو سنا دے گا اس کے دل کا حال سب کو دکھا دے گا اسی طرح جو کوئی دکھانے کے لئے نیک کام کرے گا اللہ بھی غیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ یہ اس کے عمل ہے جو اس نے دکھاوے کی خاطر کیے تھے اللہ کی خاطر نہیں کیے تھے اس سے بہت زیادہ اس چیز کو کوشش کرنی چاہے کہ کسی بھی نیک عمل میں خصوصاً مال خشکتے وقت دکھاوا نہ ہو یہ بھی ایک شرعی قائدوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مقرر کیا ہے پھر فرمایا اور وہ لوگ بھی آیت میں ہیں وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسندے جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لئے خشکتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان لگتے ہیں اور نہ روز آخرت پر سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہو اسے بہت سی بری رفاقت محصر آئی کیونکہ یہ سب کچھ وہ شیطان کے کہنے شیطان کو خوش کرنے کے لئے کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی خوشی کے لئے نہیں آیت نمبر 39 آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ روز آخر پر ایمان لگتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال شپا نہ رہ جاتا آیت 40 اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ذرہ نہیں کرتا اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دوچند کرتا ہے اور اگر اپنی طرف سے بڑا عجر عطا کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَزْلِمُ مِسْخَالَ ذَرَّتٍ ایک ذرے کا بھی ذرہ نہیں کرتا وَإِن تَقُوا حَسَنَةً ایک ذرے جتنی نیکی ایک ڈاٹ جتنی بھی نیکی ہو یودہ افخا اسے بڑا چڑھا کر دیتا ہے وَيُوتِ مِن لَدُونُ عَجْرًا عَظِيمًا اور اپنے خزانے میں سے عجر عظیم اتا کرتا ہے پھر ہم اس کی راہ میں نہ دیں اس کو خوش نہ کرنے کے لئے نہ دیں تو ضرور دینا چاہیے پھر وہ کیونکہ وہ تو بہت بڑھا کر دیتا ہے اور کئی گناہ بڑھا کے دے گا وہ چیز اتنا بڑھا کے دے گا کہ انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا آیت نمبر 41 اور اس وقت یہ کیا کریں گے یعنی قیامت کے دن جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حصے سے لائیں گے 42 اس دن یعنی قیامت کے دن جن لوگوں نے رسول کی بات نامانی انکار کیا کفر کیا اس کی نافرمانی کرتے رہے وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے وہ اس میں سما جائے اتنی شرمندگی ہوگی وہاں یہ کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے 43 اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کی طرف نہ جاؤ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے کہ جب تم جانو کہ کیا پڑھ رہے ہیں وہ اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ اللہ یہ کہ غسل کر لو یعنی پیریٹس کے بعد غسل کرنا چاہیے شوہر بیوی کے فیزیکل ریویشنز کے بعد غسل ضروری ہے اللہ یہ کہ راستے سے گزرتے ہو اور کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفعہ حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کامل ہو یعنی جان آنے کی ضرورت ہو لیکن پانی نہیں یا بیماری ہے تو اس صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسا کر لو قرآن مجید میں چہرے کا ذکر پہلے آتا ہے ہاتھوں کا بعد میں آتا ہے تیمم کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا زمین اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور پھر اس کی مٹی کو پھوک ماری اور پھر اس کے بعد چہروں اور ہاتھوں پر ملا پھر اس کے بعد چہروں اور ہاتھوں پر ملا ان اللہ کانا افوون غفورا بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے آیت نمبر 44 تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا وہ خود دلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رہا گم کر دو اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لئے اللہ ہی کافی ہے 46 جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھر دیتے ہیں تحریف کرتے ہیں دین حق کے خلاف باتیں بناتے ہیں تعان کرتے ہیں اور اس کے لئے اپنی زبان کو توڑ مور کر کہتے ہیں سمینا و آسینا ہم نے سنا ہم نہ مانے اس ماں غیرہ مسمہ سنو نا سنوائے جاؤ اور رائی نہ بنا دیتے ہیں اور اگر وہ کہتے ہیں سمینا و آتانا اور اس ماں اور انزلنا جس کا مطبع ہے کہ ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی اور آپ سنیے اور ہماری طرف نظر کیجئے تو یہ انہی کے لئے بہتر تھا اور زیادہ راسبازی کا طریقہ تھا یعنی جو شخص دین کا مزاق اڑانے کے لئے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دے کر رہیں گے ہر انسان کے پاس چوائس ہے اور شرائعی قائدہ کیا ہے کہ انسان اپنی چوائس شریعت کے مطابق رکھے اس کے خلاف نہ جائے کیونکہ وہی انسان کے لئے بہتر ہے مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے اس لئے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں 47 اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے مان لو اس کتاب کو جو ہم نے نازل کی ہے اور وہ اس کتاب کی تصدیق کو تائد کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی اس پر ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ کے پیشے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لانت زدہ کر دیں جو ہم نے سبت والوں کے ساتھ کیا تھا سبت والوں سے مراد جنہوں نے ہفتے کے دن مشلیاں پکڑی تھی اور بنی اسرائیل میں سے تھے اور یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے 48 اللہ بشرک ہی کو معاف نہیں کرتا اس کے سوا جس قدر گناہ ہے جس کے لئے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے بہت بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات ہے 49 تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنی پاکیزگی ہے نفس کے دم بھرتے ہیں حالانکہ پاکیزگی اللہ جسے چاہتا ہے کرتا ہے یعنی خود کو نیک سمجھنا اپنی نیکی کے چرچے کرنا کہ میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے میں نے اتنا زکاة خیرات صدقہ دے دیا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور جو ہے اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی در عقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا یعنی ایک ہوتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے پاک کرے کچھ لوگوں کو نہیں کرتا تو ایسا شخص نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے کوئی دشمنی ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے خصور اور ان کے گناہوں اور ان کی ہردرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہدایت نہیں دیتا 50 دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر بھی جھوٹے افتراہ گھڑنے سے نہیں چوکتے اور ان کے گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے 51 کیا تم نے ان لوگوں نہیں دیکھا جن کو کتاب کے علمے سے کچھ حصہ دیا گیا ان کا حال یہ ہے کہ وہ جبت اور تاغوت پر ایمان لاتے ہیں جب سے مراد بے معنی بے حققت چیزیں ہیں جادو کہانت فالگری ٹونے ٹونکے ٹوٹکے شگون وہمی خیالی باتیں یہ سب جبت ہیں یعنی ان کو اللہ کی کتاب دی اور یہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئے اور تاغوت کو مانتے ہیں اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ تاغوت ہیں یعنی ان لوگوں کی بات مانتے ہیں جو ان کو اللہ کی راستے ہٹاتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ سیدھے راستے پر ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی اور جس پر اللہ لانت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو کوئی پھوٹی کوڑی نہ دیتے پھر کیا یہ دوسروں سے آیت نمبر ففٹی ٹو ففٹی ٹری کیا یہ دوسروں سے اس لیے حصہ کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخص دیا مگر انہیں کوئی اس پر ایمان لائیا اور کوئی اسے مو موڑ گیا اور مو موڑنے والوں کے لیے تو جہانم کی بڑکتی بھی آگ ہی کافی ہے ففٹی سکس جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا یقینا ہم انہیں آگ میں جھوکیں گے جو اللہ کے آیات نہ مانے شرعی حدود کی پابندی نہ کرے اللہ کے دیئے ہوئے قائدوں اور ذابطوں کو احمد نہ دیں ان کا انجام کیا ہے انہیں ہم یقینا آگ میں جھوکیں گے جب ان کے بدن کی خال جب ان کے بدن کی خال گل جائے گی اس کی جگہ دوسری خال پیدا کر دیں گے ایک کے بعد ایک اسکن چینج کر دی جائے گی استغفر اللہ تاکہ وہ خوب عذاب کا مزا چکھیں اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور ہم انہیں گھنی چاؤں میں رکھیں گے اللہ ہم جلنا منوں اللہ ہمیں امی سے بنا دیجئے ہمیں جنت کا وارث بنا دی یعنی اللہ کی حدود کو ماننے والے اور نہ ماننے والے برابر نہیں ہیں دونوں میں بڑا فرق ہے 58 مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک اور شرعی ذاتہ امانت اہل امانت کے سفت کرو یعنی امانت اس کے سفت کرو جو اس کا اہل اور حفدار ہو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو اللہ تم کو نہایت امدہ نصیت کرتا ہے اللہ یقیناً سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے اور اللہ سے زیادہ امدہ نصیت کون کر سکتا ہے یعنی لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلے کرنا یہ ایک بہت بڑا شریف ذاتہ ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے رحمان عزوجل کے دائیں جانب اور اللہ کے نزدیک نور کے منبروں پر ہوں گے اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ریاہ اور گھر والوں میں عدل و انصاف سے عدل و انصاف کرتے ہوں گے یعنی بعض لوگ تو باقردہ بیکلیٹ جج ہوتے ہیں جو عدالتوں میں فیصلہ کرتے ہیں لیکن کسی نہ کسی کپیسٹی میں ہر انسان فیصلے کر رہا ہوتا کچھ نہیں تو ذہنی ججمنٹ تو ہر وقت جاری رہتی ہے تو اس میں بھی عدل و انصاف سے ہمیں کام لینا چاہیے آیت نمبر ففٹی نائن کہیں سمینا واتانا اے لوگو جو ایمان لائے ہو عطی اللہ و عطی الرسول اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو و اولی الامری منکم اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو یعنی اپنے امرا کی جو تم پر مقرر ہو امیر ہو مالی امیر نہیں حکم کے ادبار سے جیسے خاندانی زندگی میں شہر مراد ہے پھر اسی طرح ارگنازیشن میں جو اس کے ذمہ دار ہیں کسی اسکول میں کلاس کے اندر ٹیچر ہو پرنسپل ہو انچارج ہو یہ سب ذمہ داران ہیں تو جن کو کوئی ذمہ داری سوپی گئی ہو اور جن پر ذمہ دار بنایا گیا تو ان کی اخلاقی اور شریع ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معروف میں اپنے امیر کا حکم مانے فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَئِنْ پھر اگر تمہارے کسی مامنے میں کوئی تنازہ جھگڑا یا کھیچہ تانی ہو جائے بہاں میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَّالَّهُ وَرْرَسُولُ تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیدو کیونکہ اصل فائنل آتھارٹی وہی ہے جو کسی مامنے میں فیصلہ کرے اور اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو یہی ایک سری طریقہ ہے اور انجام کے بھی اجباع سے بہتر ہے آیت سکسٹی اے نبی تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی جو تمہاری طرف اے نبی تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی مگر چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ کروانے کے لئے تاغوت کی طرف وجو کریں حالانکہ انہیں تاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے شیطان انہیں بھٹکا کر رائے راز سے بھٹکا کر کہیں دور لے جاتا ہے اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ تاغوت ہیں سکسٹی ون اور جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ رسول کی طرف تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں یعنی سچے مومنوں کے سامنے جب کوئی شریعت کا حکم آتا ہے تو وہ فوراں لبیق کہہ دیتے ہیں اور دوسرے لوگ جو بظائر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں رکھتے ہیں منافقت اختیار کرتے ہیں تو وہ اسے بھاگتے ہیں سکسٹی ٹو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کی اپنے ہاتھوں کی لاہیوی مسئبت ان پر آ پڑتی ہے اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو اسے بھلائی چاہتے ہیں اور ہماری نیت تو یہ تھی کے فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے یعنی آپس کے جھگڑوں میں وہ اپنی عدالت کے مطابق فیصلے لینے کی بجائے اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنانے کی بجائے تاغوت یعنی جو آپ کے مخالف سردات ہیں مدینے میں ان کو جب اپنا حکم بناتے تو ان کی طرف خصوصی طور پر اشارہ ہے ان کو تاغوت کہا گیا یہاں آیت نمبر سکسٹی اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ان سے تاروز مت کرو ان کو سمجھاؤ اور ایسی نصیت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے جسے پتا چلتا ہے کہ ایک اور شرعی قائدہ کیا ہے کہ جب کوئی غلط کام کرے تو اسے چھوڑ نہ دو اسے نصیت کرو اسے سمجھاؤ کیونکہ بعض وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بتا دیا نہیں مانتا نہ مانے جو اس کا دل چاہے کرے تو تھوڑا رک جائیں تھوڑا سا چھوڑ دیں جب چھوڑ دیتے ہیں نا پھر شروع کر دیں تھوڑا سا ان کو چھوڑ دیں کیونکہ ہم آج کل کے قائدوں کے تحت جیتے ہیں it's my life end of the day it's your life تو جو تمہارا دل چاہے کرو یہ نہیں ہو سکتا میری بہنوں چھوڑا نہیں جا سکتا جب تک انسان کا بس چلے صحیح بات بتاتے رہیں حکمت سے اور تھوڑا سا گیپ دے دے کر جو نہیں مانتے ان کو تھوڑا گیپ دے کے پھر سمجھیں 64 انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لئے بھیجا ہے کہ اس نے خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے رسول بھی ان کے لئے معافی کی درخواست کرتے تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم والا پاتے 65 نہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلاف میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں اس سے پتا چلتا ہے جب ہمارے درمیان فقی اختلاف ہو تو ہمیں اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث سامنے آ جائے تو صحیح حدیث کو لے لینا چاہیے اور اپنے احمد کے قول کو پیشے کر دینا چاہے اس میں کسی طرح کی تعویل نہیں کرنی چاہے پھر جو کچھ فیصلہ تم کرو پھر اس پر بھی اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ اسے سر بسر تسلیم کر لیں آیف 66 اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ ان میں کم آدمی اس پر عمل کرتے حالانکہ جو نصیت انہیں کی جاتی اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لئے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجود ہوتا اگر یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں بہت بڑا عجر ادا کرتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے یعنی جب انسان سنت کی پیوی کرتا ہے صحیح راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے مزید نیکیوں کے مواقع کھول دیتا ہے اور نیکی پر ثابت قدمی بھی عطا کرتا ہے اللہ ہمیں نیکی پر ثابت قدم رکھ دیجئے ہمارا نفس ہے شیطان ہے ہمیں بچا لیجئے ان سب سے اور نیکی پر ثابت قدم رکھے جب ہم اللہ کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں تو ایک کے بعد ایک نیکی کا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہم اس راستے پر دھوڑنے لگتے ہیں اور ایک کے بعد ایک نیکی ہمارے لئے ثابت قدمی کا ذریعہ بنتی انشاءاللہ آیت نمبر 67 اور جب یہ ایسا کرتے یعنی اللہ کے راستے پر چلتے اس پر ثابت قدمی اختیار کرتے تو ہم انہیں بہت بڑا عجر ادا کرتے یعنی عجر عظیم بھی ملتا اور یہ ہر وقت انسان کے اپنے نفس سے ایک جنگ اور ہو رہی ہوتی ہے اللہ کے راستے پر چلنے کے تو خود کو آمادہ کرنے کے لئے 68 اور انہیں سیدھے راستہ دکھاتے آیت 69 اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے فَعُلَائِكَ مَا الَّذِينَ آنَمَ اللَّهُ عَلَحِمْ اور جو صورت الفاتحہ ہے اَنَمْتَا عَلَحِمْ اس کی تشریح ہے یہ آیت 69 یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انام فرمایا یعنی انبیاء صدقین شہداء اور سوالین کیسے اچھے ہیں یہ دوست جو کسی کو میسر آئیں ایسے لوگوں کی صحبت ایسے لوگوں کا ساتھ جو پاک نفس پاک دامن پاک بازوں جن کی ساری محبتیں اللہ کے لئے خالص ہوں اس کو کش کرنے میں دن رات دور رہے ہوں آیت 70 یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے حقیقت جاننے کے لئے بس اللہ ہی کا انقافی ہے 71 یا ایواللزین آمنو کہیں آمننا صدقنا اے لوگوں جو ایمان لاہو مقابلے کے لئے ہر وقت تیار رہو یعنی دشمن سے مقابلے کے لئے ایک اور شریک آئیدہ تو جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکھٹے ہو کر یعنی حالات کے تقاضے کے مطابق 72 ہاں تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جو شڑاتا ہے اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق ہی نہ تھا کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا تو ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیج دیں اور جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ہم ضرور عجر عظیم عطا کریں گے آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور بچوں کی خاطر بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لئے گئے اور فریاد کریں کہ خدایہ ہم کو اس بستی سے نگال جس کے باشند زالی میں اپنی طرف سے ہمارے لئے کوئی حامی و مددگار پیدا کر سیونٹی سکس اللہ زینہ آمنو یقاتلونا فی سبیل اللہ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑے واللہ زینہ کفر یقاتلونا فی سبیل التاغود اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ تاغود کے راستے میں لڑتے ہیں یعنی ان کے مقاصد شیطانوں کو خوش کرنا ہے یا باطل قوتوں کے لئے آلائکار بننا ہوتا ہے صرف دنیا کے وقتی مفات کی خاطر بس شیطان کے ساتھیوں سے اور لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالے حقیقت میں نہایت تمزور ہیں یعنی اہل ایمان جب اپنا ایمان کا ثبوت دیتے ہیں تو شیطان کا خوش زور نہیں چلتا اور وہ آپ کو پھر خسرا نہیں سکتا نمبر سیونٹی سیون آیت نمبر سیونٹی سیون تم نے ان لوگوں کو دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو یعنی مقی زندگی میں ابھی جہاد نہیں کرو اور نماز قائم کرو اور زقاة دو یعنی ابھی اپنی اصلاح اور تسکیہ کی طرف توجہ دو اپنے اندر کی ایمان کو مضبوط پر اب جو نئے مدینے میں آ کر لڑائی کا حکم دیا گی ان میں سے ایک فریق کا حالی ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی کچھ بڑھ کر کہتے ہیں خدا یا ہم پر یہ لڑائی کا حکم کیوں لیگ دیا گیا کیوں نہ ہمیں کچھ اور مولت دی گئی ان سے کہو کہ دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت مقتقی انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے اور تم پر ایک شمارتی برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ آ کر بہرال تمہیں پکڑ لے گی خواہ تم کیسی بھی مضبوط عمارتوں میں کیوں نہ ہو یعنی اللہ کی راہ میں لننے سے اس لیے ڈرتے ہو کہ کہیں جان نہ چلی جائے جان تو مضبوط عمارتوں میں چھپ جانے سے بھی چلی جائے گی موت کا فرشتہ وہاں بھی پہنچ جائے گا اس کو تمہارے چھپنے کی جگہ بھی معلوم ہے اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کرتے ہیں کہو سب کچھ اللہ کی طرف سے آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی سیونٹی نائن ما اصابقا من حسنت فمن اللہ اے انسان تم پر جو بھی بھلائی نازل ہوتی اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے اور جو مسئبت تجھ پر آتی ہے تو تمہارے اپنے قصب اور عمل کی بدولت آتی ہے تو جب بھی کوئی مسئبت آئے تکلیف آئے تو سوچئے کہاں غلطی کی کیا غلطی کی اگر ہم اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری غلطیاں ہمیں دکھا بھی دیں گے اور جب غلطیاں نظر آنے لگیں گی تو بھر ان کی اصلاح کی کوشش کریں نہ کہ بار بار ان کی طرف پلٹیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا اس پر اللہ کی گوائی بھی کافی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے کہ اللہ مجھے اشیاں کو چیزوں کو ایسے دکھا دیجئے جیسے کہ وہ ہیں دعا ہر وقت کا کیا کی دے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی بعض لوگ قرآن و سنت میں فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کا حکم تو مان لیں گے حدیث نہیں مانیں گے قرآن آپ کو کس نے دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہاں سے اللہ سے لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دے رہے ہیں صرف یہ ہے کہ قرآن مجید میں الفاظ بھی وہی ہیں مانی بھی وہی ہیں حدیث میں معنی وہی ہیں جو اللہ کی طرف سے آیا لیکن الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تھوڑے سے فرض سے کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرو گے ہرگیز نہیں کیونکہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ اسے راضی ہوتا ہے تو کوئی بھی آپ کو کہے جو حدیث کے انکاری ہوتے ہیں اس کو یہ آیت دکھائیں کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباہ کرو اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَقْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو ماف کر دے گا وہ جو مو موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں کا پاسبان بنا کر نہیں بیجا ایٹی ون وہ مو پر کہتے ہیں کہ ہم مطی و فرمان ہیں ہم بات مانیں گے وَيَقُولُونَ تَعْتُن مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروراتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے یعنی منافق آپ کے حکامات کو نیگی فائے کر دیتا ہے آپ کی باتوں کے خلاف جا کر کچھ اور مشورے کرتا ہے اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے تم ان کی پرواہ نہ کرو اللہ پر بھروسہ رکھو وہی بھروسے کے لئے کافی ہے ایٹی ٹو کیا یہ لوگ قرآن پر وہ نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے سوا اور کسی کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی یعنی آپس میں کنٹرڈکٹ کرتی ہوئی ہوتی آیت ایٹی ٹری یہ لوگ جہاں کوئی اتمنان بخش یا خوفناک قبر سن پاتے ہیں تو اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں یعنی افوائیں پھیلا دیتے ہیں کون سی افوائیں جس سے مسلمان ڈسٹب ہو ان کا بیل ٹوٹے ان کا حوصلہ پست ہو حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دارہ صاحب تک پہنچائے تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اسے صحیح نتیجہ خص کر سکیں تو تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور ححمد نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھی کہ سوائے چند لوگوں کے تم سب شیطان کے پیشے لگ بے ہوتے دیکھیں بہت بڑا سبق ہے ہمیشہ کوئی بھی آڈیو کوئی بھی ویڈیو خطرناک قسم کی جو آتی ہیں پہلے آپ تحقیق کریں کہ فنا ملک میں فنا شہر میں اپنے اپنے ملکوں کے تو ہم بہت ہوتے نا تو ہمیں پریشانی ہوتی اپنے لوگوں کی اپنے ملک کے لوگوں کی تو پہلے تحقیق کریں کہ کیا یہ ہوا ہے پھر جو ہے ایسی خبریں پھیلائیں دیکھیں آج کتنی ہمارے جو شرعی ذاپتے ہیں سارے کے سارے اس پارے کو تو جی چاہتا ہے باہر بار پڑھیں باہر بار سنیں ایٹی فور پس ہے نبی تم اللہ کی راہ میں لڑو تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لئے ذمہ دار نہیں البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لئے اقصاؤ بہید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے اور بعض لوگ تو اتنے مصروف ہوتے ہیں میرے جیسے کہ پاس تو اتنی سارے وارس اپ جو ویڈیوز اور آڈیوز واقعی ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے پڑھنے پڑھانے میں میں اور ہم لوگ آپ کے پاس بھی دو گھنٹے آپ یہاں بیٹھتی ہیں پھر خود پڑھتی کہاں ہمارے پاس ٹائم ہے ایٹی فائیف جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں حصہ پائے گا یعنی عجر ملے گا اگر اس کے کمبے سے کوئی نیک کام ہو گیا تو اس کے لئے بھی صدقہ جاریہ ہے سوری یعنی جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں حصہ پائے گا یعنی عجر ملے گا اگر اس کے کہنے سے کوئی نیک کام ہو گیا تو اس کے لئے بھی صدقہ جاریہ بنے گا اور جو بڑائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے ایٹی سکس وَعِذَا هُيِّتُمْ بِتَحَيَّةٍ فَحَيُّ بِآحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ حَسِيبَا یہ میں جی آیت بہت پسند ہے سلام کے لئے جب کوئی تمہیں اعترام کے ساتھ سلام کرے تو اس کو بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو یا کم از کم اسی طرح بیر منیمم کیا ہوتا ہے اس کو لوٹا دو ویسے ہی کر دو یعنی کہ اگر اس نے کہا اسلام علیکم آپ کہیں والیکم سلام لیکن اگر آپ کہیں وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو زیادہ تو زیادہ سواب ہے اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے یہاں اللہ کی صفت حسیب استعمال ہوئی ہے یعنی اللہ تعالی اس کا بھی حساب رکھ رہا ہے کہ کون سلام کرتا ہے کون نہیں اور کون کیسا سلام کرتا ہے اور کون کیسا جواب دیتا ہے بہتر جواب دیتا ہے اور ایسا ہی لوٹا دیتا ہے حدیث حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ ربی اللہ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شخص سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اس نے زمین میں نازل کیا یعنی یہ نام اللہ کا نازل ہوا ہے پس اس کو آپس میں پھیلاؤ یعنی اس نام کو خوب روایت دو جب کوئی آدمی لوگوں کو سلام کرتا ہے وہ اسے جواب دیتے ہیں تو سلام کرنے والے کو ان پر فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں جو آغاز کرتا ہے کیونکہ وہ ان کو یاد کراتا ہے اگر وہ جواب نہ دے تو ایسے بندے جواب دیتے ہیں جو ان سے بہتر اور پاکیزہ ہوتے ہیں یعنی ہم بعض وقت اس لئے سلام نہیں کرتے کہ کوئی جواب ہی نہیں دیتا تو جس کے سلام کا جواب انسان نہ دیں اس کے سلام کا جواب پر فرشتے دیتے ہیں اس طرح اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے اے شخص اللہ کی زمانت میں ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن کا زامن اللہ ہے اگر وہ زندہ رہے تو اللہ اس کے لئے کافی ہے اگر وہ فوت ہو جائے حدیث مبارکہ ہے تو جنت میں داخل ہو گیا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو پس اللہ عزوجل اس کا زامن ہے بعض وقت گھر خالی بھی ہوتا ہے تو بھی کیا کریں سلام کرے جو گھر میں داخل ہو اور سب سے بڑا دخیل کون ہوتا ہے سب سے بڑا اسٹنجی وہ ہوتا ہے جو سلام میں بخل کرے اور پہل نہ کرے تو ایک شریف قائدہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ صرف سلام نہیں کرنا سلام میں پہل اور کسرت سے سلام کرنا ہے اور ورحمت اللہ وبرکاتہ کہیں تو ان دس دس میں کیا بڑھتی چلی جاتی آیت نمبر 57 ایتی سیون ایتی سیون اللہ لا الہ الا ہوا لیجمعنکم الہ یوم القیامتی لاریبا فی ومن اصدقو من اللہ حدیثہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں کوئی الہ نہیں وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جماع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبا نہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن سب کو اکھٹا کریں گے یہ کام لازمان ہوگا اللہ کی بات سے بڑھ کر اور سچی بات کس کی ہو سکتی ہے یعنی اس بات میں کوئی شک نہ ہو تمہیں آیت ایتی ہے فما لکم فی المنافقین فی اتہینی پھر تمہیں یہ کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہارے دل میں دو رائیں پائی جاتی حالکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدلت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ادایت نہیں بخشی اسے تم ادایت بخش دوگے حالکہ جسے اللہ نے ادایت کے راستے سے ہٹا دیا یعنی سرات مستقیم سے ہٹا دیا اس کے لئے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے آئی ایٹی نائن اللہ 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 شاید آباس بند ہو گئی نہیں ہے ریشا آجی آباس بند ہو گئی نیوٹ ہو گیا جی 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 میرے کال کریں کیا ہوا بھئی میوٹ ہو گئی جی آپ کا میوٹ ہو گیا ٹھیک ہے موسیقی 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 اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبا نہیں یعنی اللہ سمدھالا قیامت کے دن سب کو اکھٹا کرے گا اور یہ کام لازمن ہوگا اور اللہ کی بات سے بڑھ کر اور سچی بات کس کی ہو سکتی ہے یعنی اس بات میں کوئی شک نہ ہو تمہیں نمبر 88 پھر تمہیں یہ کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہارے دل میں دو رائیں پائی جاتی ہیں حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی ودولت اللہ انہیں اٹھا پیچ چکا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو حالانکہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے سے ہٹا دیا یعنی سرات مستقیم سے ہٹا دیا اس کے لئے تم کوئی راستہ نہیں پاسکتے سب کوئی راستے ہیں یعنی سرات مستقیم سے ہٹا دیا اس سے ہے موسیقی 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 ہے کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ادایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بنجھ دو حالانکہ جسے اللہ نے ادایت کے راستے سے اٹھا دیا یعنی سرات مستقیم سے اٹھا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاسکتے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ آیت ایٹی نائن میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی آ رہی ہے اس وجہ میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے آ رہی ہے اچھا آ ایٹی نائن وہ تو یہ چاہتے ہیں جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ یعنی منافق تمہارے لئے یہی چاہتے ہیں تاکہ وہ اور تم سب یقصہ ہو جائیں لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناو جب تک وہ جی کسی کو اپنا دوست نہ بناو جب تک وہ اللہ کی راہ میں حجت نہ کر جائیں اور جب وہ حجت سے باز رہیں تو جہاں انہیں پاؤ پکڑو اور قتل کرو ان میں سے کسی کو اپنا مددگار اور دوست نہ بناو آیت نائنٹی البتہ وہ منافق اس حکوم سے متسنا ہے جو کسی ایسی فاہم سے جا ملے جس سے تمہارا معاہدہ ہے اسی طرح وہ منافق بھی متسنا ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتا ہے اور تم نہ تم سے لڑنا چاہتے اور نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں تمہاری طرح صلح اور راستی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لئے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ایک اور قسم کے منافق تم کو ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی مگر جب کبھی فتنہ کا موقع پائیں گے اس میں قود پڑیں گے ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح اور سلامتی تمہارے سامنے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکے جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے تم نے ہم نے تمہیں کھری عجد دے رکھی ہے آیت نائنٹی ٹو وَمَا كَانَ لِمُومِنِنْ اَنْ يَخْتُ لَا مُومِنًا إِلَّا خَتْنِ کسی مومن کا کام نہیں کہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ اس سے بھول ہو جائے اور جو شخص اسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کا خون بہا دے اللہ یہ کہ وہ خون بہا ماف کر دیں لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے اگر وہ کسی غیر مسلم قوم کا فرق تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا پھر جو غلام نہ پائے وہ پہ در پہ دو مہینے کے روزے رکھے یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اللہ علی مردانہ ہے 93 وَمَا يَخْتُ الْمُومِنًا مُتْعَمِدًا اور جو کوئی جو شخص اسی مومن کو جانبوش کر قتل کرے فَجَزَاؤُ جَہَنَّمْ تو اس کا بدلہ جہنم ہے خالدن فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہے گا وَغَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اس پر اللہ کا غضبناک اور اس پر اللہ تعالی غضبناک ہو گیا وَلَعَانَهُ اس پر اللہ کی لعنت استغفرُ اللہ وَعَدَّ لَهُ عَزَابًا عَزِيمًا اور اللہ نے اس کے لئے سکت عذاب مہیا کر رکھا ہے بہت بڑا عذاب تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کسی مسلمان کی جان کی کیا حرمت ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُز ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے تباہ ہونے سے زیادہ ہے ناہا خون بیجا خون جنت کے دروازے پر میری بہنوں رکاوٹ بن جائے گا جو شخص ناہاک کسی کی جان ناہاک لے گا قیامت کے دن جب وہ جنت میں جانے لگے گا وہ خون اس کے راستے میں رکاوٹ بن کے آ جائے گا وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا نائنٹی فور اے لوگو جو ایمان اللہ ہے وہ جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لے نکلو دوست دشمن میں تمیز کرو جو تمہارے طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراں نہ کہہ دو کہ تو مومن نہیں ایک اور شریک قائدہ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہے آخر اسی حالت میں اس سے پہلے تم خود بھی مبتلا رہ چکے ہو یعنی تم بھی کبھی کافر تھے کبھی تم بھی بے دین تھے اب تم دوسروں کے ساتھ صبر و حسنہ کیوں نہیں کرتے پھر اللہ نے تم پر حسان کیا لہذا تحقیق سے کام لو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر اللہ اسے بے خبر نہیں باخبر ہے بہت ہی خسرت آیا تھے ایک بہت اہم حصول زندگی کا دیا جا رہا ہے کہ ایک اہم شرعی قائدہ دیا جا رہا ہے کہ جو شخص دین میں نہ ہو جو شخص اسی وجہ سے کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو تو اس کے معاملے میں بہت جلدی نہ کرو کہ اسے فوراں سزا دے ڈالو اس کے ساتھ صبر سے کام لو حوصلہ کرو اور یہ یار رکھو کہ پہلے تم بھی تو کبھی یہ غلط کام تک کرتے تھے اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تمہیں ڈھیل دی اور تم نے توبہ کر لی تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے یہ بھی توبہ کریں گے اور خصوصاً اگر کہیں جان لینے کا موقع ہو تو ناک طریقے سے کسی کو ماننا نہیں ماننا نہیں چاہیے لہذا تحقیص ایک کام لو جو کچھ تم پڑھتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو یہی قرار فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک صحابی کے سامنے جنگ ہو رہی تھی ایک آدمی آیا یا کسی مہین پر گئے ہوئے تھے تو اس نے جو ہے صحابہ کرام کو تلوار دیکھ کے نا وہ کر دیا کیا پڑھ دیا کلمہ پڑھ گیا تو ایک صحابی تھے ایک صحابی نے تو ہاتھ روکیا دوسرے صحابی تھے انہوں نے سمجھا کہ یہ ڈر کے یعنی میں اس کو مار دوں گا اس کو ڈر کے جو ہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو انہوں نے اس کو وار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اچھا نہیں لگا اس کو سمجھایا کہ جب کوئی کہہ دے میں مسلمان ہو گیا اللہ علیہ علیہ اللہ پڑھ دیا تو اس کو چھوڑ دو تو یہاں ہی کہا گیا کہ کوئی سلام کرتا ہے تو تم اس فوراں نہ کہو کہ تم مومن نہیں نائنٹی فائف مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو معذوری کے بغیر گھر بیٹے رہتے ہیں یعنی اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں دونوں کی حیثیت یقصہ نہیں دونوں برابر نہیں اللہ نے بیٹنے والوں کی بنیزبت جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے اگرچہ ہر ایک کے لئے اللہ نے بھلائی کا ہی وعدہ فرمایا مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا موازہ بیٹنے والوں سے بہت زیادہ ہے نائنٹی سکس ان کے لئے اللہ کی طرف سے بڑے درجات ہیں مغفرت اور رحمت ہے اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے جو لوگ اپنے نفس پر ظن کر رہے تھے ان کی روئے جب پریشتوں نے قبض کی ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مختلع تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے پریشتوں نے کہا کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں حضرت کرتے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے ہاں جو مرد عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے بہید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے اللہ بڑا معاف کرنے والا اور در گزر کرنے والا ہے آیت ہنڈرڈ وَمَنْ يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُوا فِي الْأَرْضِي مُرَاغَمًا قَسِيْرًا اسے موت آگا ہے اس کا عجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم یعنی اللہ تعالیٰ کے نظر کی عمل اتنا پیارا ہے کہ کوئی نیت ہی کر لے کہ کوئی ایک قدم ہی اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی عجر عطا فرماتا ہے تو ویسے حجرت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دینا تو گناہ کو چھوڑنا بھی ایک حجرت ہے اگر ہم دین کی کلاسز میں آتے ہیں ایک اور شرعی قاعدہ کیا ہے کہ نماز قصر اور جب تم لوگ سفر کرے نکلو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں افتسار کرو قصر کی نماز کی بات ہو رہی ہے سفر میں اس کی اجازت ہے خصوصا جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کلم کلا تمہاری دشمنی پر طلے ہوئے قصر نمازوں میں فجر کی سنتیں پڑھی جاتی ہیں فجر کی نماز کی دو سنت دو فرد دونوں پڑھیں گے جو چار رکتیں ہوتی ہیں وہ دو دو ہوں گی زہر کی چار جویں وہ دو ہو جائیں گی اثر کی چار جویں دو قصر ہو جائیں گی تین رکت مغرد کی تین ہی ہوتی ہے اور ویتر بھی پڑے جاتے ہیں گھر کے لہوہ انسان جہاں کہیں جاتا ہے وہ سفر کی حالت ہوتی ہے یعنی اپنا شہر شہر کر اب اگر آپ چلے جاتے ہیں تو یہ پھر وہاں پر قصر نماز پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خوف کی نماز کا طریقہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کے لئے کھڑے وہ تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلال یہ رہے پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیشے چلا جائے اب حجرت اور قصر نماز کے بعد خوف کی نماز کا طریقہ بتایا گیا ہم سوچتے ہیں کہ نماز تو بہت مشکل آلات میں نہیں پڑھنا چاہیے تو مشکل آلات میں بھی نماز معاف نہیں ہے لیکن اس وقت بھی نماز پڑھنی ہے تو یہاں پہ قصر نماز کا طریقہ بتایا گیا اور دوسرا گروہ جس نے ابھی ابھی نماز نہیں پڑھی اگر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چکلنا رہے اور اپنا اسلاح ویپن لیے رہے کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتیاروں اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یکبارگی تم پر ٹوٹ پڑھیں البتہ اگر تم وارش کی ویہا سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلاح دینے میں کوئی مزائقہ نہیں مگر پھر بھی چوکننے رہو دین اور دنیا کا کتنا زبردردس انتزاز ہیں میری بہنوں کے اسلاح پہن کر نماز پڑھو اور خواتین بچے اٹھا کر بھی نماز پڑھیں یہ بہانہ نہیں کرنے چاہیے بچہ رو رہا ہی ہے بچوں کی وجہ سے بھی ہم شریف میں تو ہم جاتے تو ٹائم ہوتا ہے نا نماز کا تو بچے اٹھا کر بھی نماز پڑھتے بچوں کی وجہ سے بھی یا چھوٹی چھوٹی ناپاکیوں کے بہانے کر کے بھی نماز چھوڑی نہیں جا سکتی گھر میں تو ٹھیک ہے بچہ چھپ ہو گیا آپ پڑھیں اور یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے ہنڈرین تھری ایک سو تین پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کو بہت اہم آیت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی کنان پڑھ لیا ذکر کر لیا تو بس کافی ہو گیا نہیں خصوصاً فجر کی نماز کے بعد کہا گیا ہے کہ جب تک وضو رہے گا فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے ہر نماز کے بعد جب تک مسلح کے بیٹھے رہو وضو نہیں ٹوٹا تو فرشتے رحمت کی دعا کر لیتے رہتے تو ہمیشہ نماز کے بعد کے اسکار پڑھا کریں تو مسلح پر بیٹھ کر ذکر کرنا یا نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا بہت فائدہ کی چیز ہے اور پھر اگر کھڑے ہونا پڑے نماز کے بعد تو کھڑے ہو کر بھی ذکر کریں کچن میں ضروری کام ہے بچہ رو رہا ہے دودھ دینا ہے تو اس کو تو تصویحات ساتھ ساتھ جاری رکھے ہر کام میں وقودن اور بیٹھ کر وعلیٰ جنوبیکم اگر کسی وجہ سے تکلیف ہے تو تم زیادہ دیر بیٹھ کے بعد میں نہیں پڑھ سکتے تو لیٹنا پڑھ رہا ہے تو لیٹ کر ذکر کرو کم از کم تذبیعات فاطمہ ہر نماز کے بعد ضرور پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر تہتیس تہتیس بار اور ایک بار چوتھا کلمہ کیونکہ جو ان کی پابندی کرے گا اس کے لئے جنت کی زمانت ہے فائزت مان فائزت مان اور جب اتمنان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو فائزت ماننتم فاقی مسلاتا اور پھر جو ہے امن نصیب ہو جائے جب اتمنان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو نماز درقیقت ایسا فریضہ ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے وقت کی پابندی ضروری ہے حدیث میں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھو قیامت کی نشانیوں میں سے میری بھی لو ایک نشانی یہ ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو نمازوں کو ڈیلے کریں گے موثر کر دیں گے موخر کر دیں گے زائع کر دیں گے تو ایسی صورت میں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا عبادت کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرَ اللہ کا ذکر کا بھی سب سے بڑا طریقہ ہے اس لئے آداب و شرائط کے ساتھ وقت کی پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ضروری ہے اِنَّ السَّلَاةَ قَانَةَ الْمُؤْمِنِينَا کِتَابًا مَقُوتًا عَوَنْ زِرُفُو وَلَا تَحِنُو فِي بْتِغَائِ الْقَوْمِي اس گروہ کے تاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیتے ہیں اس کے طریقے بتاتے ہیں سفر میں خوف میں نماز کم کرنے اور نماز پڑھنے کی مخصوص طریقے سے خلائے جاتے ہیں اس کے بعد یہ نہیں کہا گیا کہ نمازوں میں ایسے مہو ہو جاؤ اپنی عبادت میں اس طرح لگ جاؤ کہ تم اپنے دشمن کو بھول جاؤ یا باقی کام بھول جاؤ نمازیں پڑھتے ہوئے باقی طرف بھی دیان رکھنا ہے نماز کے اندر نہیں ہے نماز پڑھنے کے بعد تو جنگ میں نماز خوف سکھائی گئی اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے وہ حقیم و دانہ ہے ہم کس چیز کے امیدوار ہیں جنت کے و قافق جنت کے امیدوار نہیں ہوتے ایک سو پانچ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف ناظر کیے تاکہ جو رائے راس اللہ آپ کو دکھائی ہے جو رائے راس اللہ نے آپ کو دکھائی ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والا نہ بننا اور اللہ سے درگزر کی درکواس کیجئے وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے 107 جو لوگ اپنی نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو کیونکہ معمولی خیانت کا بھی بہت بڑا انجام ہے حدیث ہے عدی بن عمیرہ کمدی نے فرمایا را دیالانو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم تم میں سے جس شخص کو کسی کام پر عامل مقرر کرے ڈیوٹی دیں ذمہ داری دیں تو وہ ایک سوئی یا اس سے بڑی کوئی چیز ہم سے چھپا لیں لوٹائے نہیں تو یہ خیانت ہوگی وہ شخص خیامت کے دن اسے ساتھ لے کر آئے گا یہ حدیث مبارکہ تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ آفیس میں ڈیوٹی ملتی ہے پھر آفیس چینج ہوتے ہیں ڈیوٹی چینج ہوتی ہے ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے چیزیں گھر پر لے کر نہیں آنا چاہیے آفیس میں ایک مخصوص شہر میں کسی کو فیسیلیٹی دی جاتی کی فیسیلیٹی یہ ہوتی ہے کہ چیزیں استعمال کریں تو یہ امانت جو ہے جو بھی چیزیں ہم آفیس کی استعمال کرتے ہیں لوٹ آ کر اگلی ڈیوٹی پر جانا چاہیے اگر آفیس کے اندر کوئی سٹیشنری ہمیں دی گئی ہے کوئی بھی چیز استعمال کی دی گئی تو آفیس کی حد تک ہی محدود رکھیں اس کو پرسنل کاموں میں استعمال نہ کریں اسے گھر نہ لے جائیں گلتی سے ایسا کچھ ہو جائے تو کیا کریں اس کو ریپلیس کر دیں واپس لاکر رکھ دیں گھوم ہو جائے تو اس کو بھر دیں ٹوٹ جائے تو اس کو کمپنسیٹ کر دیں کیونکہ خیانت کا معاملہ بہت سخت ہے کہ پل سرات پر جب کراس کر رہے ہوں گے تو لوگوں پل سرات کراس کے بعد پل سرات جب کراس کر رہے ہوں گے تو وہاں امانت پہنچ جائے گی آگے نہیں جانے دے گی تو یہاں خاص طور پر سرکاری دفتروں کے ملازمین کو جو حکم دیا جا رہا ہے بہت ہی اہم ہے اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کا خیانتکار اور معاصیت پیشہ ہو جو گناہگار ہو خیانتکار ہو تو اگر آپ کے شوہر بھی سٹیشنری لے آتے ہیں تو آپ کہیں کے جا کے رکھ دیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے بچے بھی جوپ پہ چلے گئے ہیں کوئی چیز وہاں سے لے آتے ہیں کوئی پینسل کوئی ریزر کوئی بھی چیز تو آپ اس کو واپس کر دیں اور ان کو یہ تعلیم کریں کہ ہمیں یہ خیانت ہو جائے گی یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں اللہ سے نہیں چھپا سکتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے کہ لوگ اس کو دیکھیں تو تم اس کام کو تنائی میں بھی نہ کروں بہت زبردست میار دے دیا گیا یعنی جو کام جو چیز تم سامنے نہیں کر سکتے لوگوں کے اسے چھپ کر بھی نہ کروں وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں ان کے سارے عامال پر اللہ محیط ہے یعنی خلوت جلوت ایک جیسا ہونا چاہیے جو ہم خلوت میں ہیں اکیلے میں ہیں تو وہ جو ہے جلوت میں بھی پبلک میں بھی ہمیں ویسے ہی ہونا چاہیے 109 ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے اس دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا مگر قیامت کے روز ان سے کون جھگڑا کرے گا آخر وہاں ان کا کون وکیل ہوگا اگر کوئی شخص کوئی برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس کا ظلم کر جائے اس کے بعد اللہ سے درگزر کی دخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحم پائے گا یا جو برائی کا مال ہے تو اس کی یہ برائی اسی کے لیے وبال ہوگی اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانہ ہے پھر جس کو پھر جس کوئی خطاہ یا بناگار کر کے اس کا عظام کسی بے گناہ پر تھوک دیا اس نے تو بڑے بوتان اور سری گناہ کا باعث سری گناہ کا بار سمیٹ لیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہاری شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے یعنی منافقین کہ تمہیں غلط فہمی میں مطلع کرنے کا فیصلہ کری لیا تھا حالانکہ درحقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مطلع نہیں کرے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا جو تمہیں معلوم نہ تھا اور اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر اور بیشتر کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی یعنی جو وسپرنگ کرتے ہیں ادھو ادھو چھپ چھپ کر باتیں کرتے ہیں اس میں کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی کیونکہ خیر کی بات انسان کسی سے چھپا نہیں چھپاتا نہیں چھپ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی کوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی ترقیم کرے یا کسی نیک کام کرے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لئے کسی کو کچھ کہے تو یہ بھاربلائی کی بات ہے یعنی کسی ذات سے متعلق کوئی بات ہو کوئی اپنلی کہنے کی بجائے اس کو چھپ کے کہا جائے تاکہ دوسروں کی عزت پامال نہ ہو خاص طور پر اگر کسی کو صدقہ دینا مقصود ہو تو اس کا نام نہ لیا جائے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوتا پہ اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لئے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا عجر عطا کریں گے زبردست شرعی قائدہ ہے جس میں دین نے ہمیں سرگوشی کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا سرگوشی کیا ہے ایک شوٹی سی چیز چکے چکے باتیں کرنا اللہ تعالیٰ ان کو بھی سنتا ہے ان کو بھی دیکھتا ہے ان کے بھی دوسروں پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اس لئے ان کا بھی صلیقہ سکا دیا گیا اول یہ کہ habit نہیں ہونی چاہیے کہ صرف مجبوری کے وقت ایسا کیا جا سکتا ہے اور جب کرو بھی تو کسی خیر اور بھلائی کے ایسے کامیں جس کی واقعی ضرورت ہو چھپ کے بات کرنے کی ورنہ open بھی بات کرو کیونکہ مثل میں ہم چھپ کے بات کرتے ہیں بہت بری لگتی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہر بات کان میں کر رہے ہوتے ہیں ہر ایسی بات جو دوسروں کو سسپیشنس کر دے تو وہ نہیں کرنی چاہے جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لئے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا عجر عطا کریں گے یعنی سرگوشی کو بھی صحیح طریقے سے کرنے کا طریقہ سیکھ لے گا اور کرے گا تو اس پر بہترین عجر پائے گا سبحان اللہ مگر جو شف رسول کی مخالفت پر سربستہ ہو اہل ایمان کی رویش کے سوا کسی اور رویش پر چلے اس حال پر کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو اسے ہم اسی طرف چلائیں گے جدر وہ خود پھر گیا اور اسے جہانم میں جھوکیں گے جو بہترین جائے قرار ہے ہنڈرین سکسٹین اللہ کے ہاں بر شرکی کی بخشش نہیں اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم جانے کے شرک کیا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا ہنڈرین سیونٹین وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں اور وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں ہنڈرین ایٹین جس کو اللہ نے لانت زدہ کیا ہے شیطان پر اللہ نے لانت فرمائی وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کروں گا یعنی آپ اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا ہنڈرین نائنٹین میں انہیں بہتاؤں گا میں انہیں عرضوں میں اجاؤں گا میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے اور میں انہیں حکم دوں گا وہ اللہ کی تخلیق میں رب و بدل کریں گے یعنی انسانی جسم کے آزاب تبدیل کر لیں گے بلا ضرورت جس نے اللہ کی وجہ شیطان کو اپنا ولی و سرپرس بنا لیا وہ سری نقصان میں پڑ گیا اور آپ دیکھیں کہ کتنے چینجز لوگ کرتے ہیں سنیپ چیک پہ دیکھیں اور وہ جو وارسپ پہ بھی بھی بھیجتے ہیں بچے اور بچیاں ناغ بڑا کر کے مو کھلا ہوا کر کے اور پتہ نہیں عزیب عزیب چہرے بنا کے اور پھر اس کو لوگ انجوائے کرتے ہیں اس کو لوگ ہزتے ہیں تو یہ ہنڈرین نائنٹین آیت عربی میں بھی سنائے ہیں انگلز میں بھی سنائے بچوں کو جا کے اور جو ہے پھر ٹرانس جنڈر جنڈر چینج کرنا پھر بابی ڈال کو دیکھیں آپ اس پہ چھوٹے سے بچوں کے ہاتھ میں دیری جاتی اس پہ ہر طرح کا فغر بنا ہوا ہے چیسٹ آپ دیکھیں اس کا بنا ہوا ہے پھر سرجری ہوتی ہے پھر جو ہے پلاسٹک سرجری ہوتی ہے چہروں کو کیا جاتا ہے لنکلز نکالنے والی ہوتی ہے سرجری ایکسیسیف پلاسٹک سرجری ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے بوٹوکس انجیکشن ہوتے ہیں لیٹس اور جو ہے چیپ بونز پہ جو ہائی چیپ بونز کو ہائی کیا جاتا ہے استغفراللہ یہ سب چیزیں اسی قصب میں آتی ہیں ہنڈرین ٹوئنٹی آپ کو پتا ہے پتا نہیں کون ایک سنگر تھا انگری انگلیش سنگر تھا اس نے بہت کالا تھا سب کو یاد ہوگا تو وہ اتنی اس نے دوائیں اور ایسے اپنے چہرے کو اپنے رنگ بھی اس نے بدلا تو آخر کیا ہوتا اس کی موت ہو گئی تھی ہنڈرین ٹوئنٹی وہ ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے انہیں امیدیں دلاتا ہے کہ مگر اس کے سارے وعدے سوائے فریب کے اور کچھ نہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ جانم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہرے بیٹی ہوں گی اور وہ وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا اللہ حمد جلنہ مینم آمین ون پنٹی سری انجام کرنا تمہاری عرضوں پر موقع فینا اہل کتاب کی عرضوں پر جو بھی برائے کرے گا اس کا فل پائے گا اللہ کے مقابلے میں اپنے لئے کوئی حامنی و مدد رہا نہ پاس سکے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن جو تکلیفیں اللہ تعالی ویسے ہی نازل کر دیتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں یعنی اللہ تعالی گناہ کے بدلے میں دنیا میں بھی انسان کو تکلیف سے دوچار کرتا ہے دیکھیں یہ پینڈیمک آگیا ہے اور آخرت میں تو اپنے خاص بندوں کو محب کرے گا لیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں زیادہ تر گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ پکڑتا نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ گناہ کرتے رہنا چاہیے ہمیں کیا پتا کس گناہ پر پکڑ ہو جائے اس کے ہر گناہ سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے جو کماش وقت کا نمازی ہوتا ہے تو جو ہے صدیرہ گناہ ہوتے ایک نماز کی وضوع کرتا ہے دوسری نماز دوسری نماز کا وقت آتا تو وضوع کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتا ہے انشاءاللہ کیونکہ یہ تو سنت سے حدیث سے میں ثابت ہے 1.24 اور دیکھیں فتیلہ نقیرہ سارا آیا ہے صورت نسا میں آپ نے خجور کے اوپر کی وہ جو تھی پلاس چھال ہے اور وہ جو گھٹلی پہ ڈاٹس آئے وہ یہ سب آپ کر چکے ہیں بہت تفصیل سے کی ہے آپ نے صورت نسا اور جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرتے کے وہ مومین ہو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی 1.25 اُس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا یقصر ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی پیروی کی اس ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ علی العظیم ہے جو کساری کائنات کا باشا ہے وہ اپنے بندوں میں سے مخلص بندوں کو خالص بندوں کو اپنے فرمابرداروں کو اپنے دوست بنا لیتا ہے اللہ و لیو اللذین آمنو لیکن ان کے بھی درجات ہیں ان میں سے سب سے عالی درجہ انبیاء کیا ہے انبیاء میں سے ابراہیم علیہ السلام کا اور اس سے اوپر محمد صلی اللہ علیہ السلام جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص دوستی سے سر پراز کیا ہنڈرین ٹوئنٹی سکس آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اللہ ہر چیز پر محیط ہے ون ٹوئنٹی سیون وَيَسْتَفْتُونَكَا فِي النِّسَائِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِوْكُمْ فِيهِنَّ لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں فتوہ پوچھتے ہیں کیونکہ یہ سورة نساء ہے نا نساء کا مطلب ہوتا ہے کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتوہ دیتا ہے اور ساتھی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں یعنی وہ احکام جو ان یتین لڑکیوں کے مطالق ہیں یعنی وہ احکام جو ان یتین لڑکیوں کے مطالق ہیں جن کے حقوں تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالش کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو اور وہ احکام جو ان بچوں کے مطالق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یقینوں کے ساتھ انصاف پر خائم رہو جو بھلائی تم پر ہوگے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی ون ٹوئنٹی ایف اعدم ون ٹوئنٹی ایف وَإِنِ امْرَاتُن خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا اَوْ اِرَادًا فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا اَنْ يُسْلِحَا بَيْنَهُمَا سُلْحَن جب کسی عورت نفت تنگدری کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں اگر تم احسان سے پیش آؤ اور کدا ترسی سے کام لو یقین وفو اللہ تمہارے اس طرز عمر سے بھی یہ خبر نہ ہوگا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ شوہر بیوی کے آفس میں تعلقات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے ان میں اونچ نیش ہوتی رہتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کو کوئی اور خاتون پسند آجاتی ہے اس صورت میں پہلی بیوی بہت ناراض ہوتی ہے اور طلاق کا مطالبہ کرنے رکھتی ہے اور ہر دن لڑائی جھگڑے دھر میں ڈالے رہتی ہے تو ایسی صورت میں یہاں پر یہ طریقہ بتا دیا گیا کہ حکومت کی کمی بیشی پر یا تو صلاح کر لی جائے صورتحال کو ایکسپ کر لیا جائے اور یہی صورت زیادہ بہتر ہے ورنہ دنوں میں تنگی تو ہے انسان کبھی بھی اپنی محبتوں کو شیئر کرنا نہیں چاہتا تو ایسے موقع پر مردوں کو حکم دیا گیا ہے یعنی اگر عورت کے اندر شدید غصہ بھی ہے یا ایسی کوئی صورتحال ہے جو بہت تکلیف دے ہے تو اس صورت میں بھی اگر اس کی طرف سے کوئی فیض نہیں پہنچ رہا تو تم اس کو فیض پہنچاتے رو اور اس کے نام مفتے کا خیال رکھو اور اسی طرح عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر شوہر کی طرف سے اس کو کسی بے رقی کا مظاہرہ نظر آ رہا ہے تو ایسی صورت میں سارے حقوق کا مطالبہ کرنے کی بجائے جو مل رہا ہے اس پر صبر شکر کرے اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا مندی کے ہی کام کرے ناراضگی کے نہیں کیونکہ ہر روز کی لائے جھگڑا ہر روز کا فساد اتنا فساد جو ہے وہ زندگی کو برباد کرتا ہے بچے بھی بہت افیکٹ ہوتے ہیں اور انسان کسی کام کے قابل نہیں رہتا تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ انسان اس زندگی کی قدر کو پہشانے صرف دنیا میں اپنے حقوق کی خاطر لڑ لڑ کے نہ مر جائے اور گھروں کو جانم بنا کر نہ جئے بعض چیزیں زندگی میں اللہ نے لگ بھی ہوتی ہیں اور وہ ہونی ہوتی ہیں اور بظاہر بغیر کسی وجہ کے ہو جاتی ہیں لیکن بعض اوقات میری بہنوں عورت یہ سمجھتی ہے کہ شاید اس کے اندر کوئی خامی تھی یا کمی تھی یا اس کی اولاد نہیں تھی اب دیکھیں بعض دفعہ بہت خوبصورت بھی ہوتی ہیں عورت اور مرد ایسی چکر میں پڑ جاتا ہے کہ اس سے وہ جو موجودہ بھی ہوتی ہے وہ خوبصورت ہوتی تو اس کی اولاد نہیں تھی یا کوئی بات تھی تو ایسا کیوں ہوا اللہ نے جس کا رسک جہاں لکھا ہے وہ چیز ہو کر رہتی ہے اگرچہ یہ چیز بہت تقلیب دے بہت پریشان کن ہے کسی بھی خاتون کے لیے اسی طرح عورت کا یہ رویہ کسی بھی مرد کے لیے بہت پریشان کن ہو جاتا ہے لیکن خاندانی زندگی معاشرتی زندگی کی بھلائی کے لیے اپنے ذاتی سنکون کے لیے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کے لیے اپنی آخرت کی بھلوائی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کبھی اپنے حقوق کو چھوڑ بھی دے کیونکہ بچوں کے بہت افیکٹ ہوتا ہے وہ پڑھائی میں دن نہیں لگے گا پریشان نہیں لے تو اپنے حقوق چھوڑ بھی دے دوسروں کو معاف کر دے دوسروں کی کمزوریوں کو کمزوری سمجھ کر ان سے درگزر کرے کر جائے دوسروں کو معاف کر کے بھی زندہ رہنا ہے معاف نہ کر کے بھی زندہ رہنا ہے تو معاف کر کے انسان اپنے سارے بوجھ اتار دیتا ہے اور معاف نہ کر کے بوجھ لات کر اپنے لئے مسئبت کھڑی کیے رکھتا ہے جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں آیت 1.29 بیو کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں صورت نیسا کے شروع میں بتایا گیا تھا ہم نے پڑھا تھا کل پڑھا تھا کہ معاشرے میں جب ایک سے زیادہ شادی کی ضرورت پیش آئے تو صرف اس صورت میں شادی کرو جب تم عدل کر سکو عام تو ہم ہندرئی پرسن عدل نامنکی نہیں ہے تو یہاں اس کا پتہ چل گیا ہے کہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ حقوق کی کمی بیشی پر کمپرومائز کر کے ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے آگے فرمایا بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے لہٰذا قانون الہی کا منشاہ پورا کرنے کے لئے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھو جاؤ کہ دوسری کو لٹکتا چھوڑ دو اگر تم اپنا طرز عمل دوسر وقت ہو اللہ سے ڈرپیر ہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وصی قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا یعنی کہ حالات بہت ہی تم ہو جائیں لڑائی جگرہ ختم انہیں کا نام ہی نہ لے پہلی بھی بلکل برداشت ہی نہ کر پائے اور دوسری اس قدر تم ہو جائے کہ وہاں رہنا ہی نہ چاہے تو تعلق ختم کر دو تو اللہ کا دامن بہت کشادہ اور دانہ اور دینہ ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے تم سے پہلے ہم نے جن کو کتاب بھی تھی انہیں بھی یہی ادایت کی تھی اور تم کو بھی یہی ادایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے ہر تاریخ کا مستحق ہے ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے اگر ہم اللہ کا کام نہیں کریں گے نہیں پڑیں گے نہیں لوگوں کو بلائیں گے ہم سم بہنے ملکے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے آئے گا اور اس پر قدرت رکھتا ہے کوئی بھی کام ہو کوئی بھی اللہ کا کام ہو جو شخص محض ثواب دنیا کا تعلیب ہو آیت ونٹھٹی کو جو شخص محض ثواب دنیا کا تعلیب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی ہے اللہ سمی اور بصیر ہے تو سمی اور بصیر ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں من کانا یوریدو ثواب الدنیا فا انللہی ثواب الدنیا والا آخرہ سے دنیا نہ چاہو ٹھیک ہے دنیا میں بھلائی ضرور مانگو دنیا میں توقع رکھنی چاہیے لیکن بہت دفعہ جس سے ہم توقع رکھنے ہیں میری میں نے اس توقع پر پورا نہیں اترتا تو شریع قاعدہ کیا ہے کہ ہمیں اپنی نظر آخرت کی حجر پر رکھنی چاہیے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے رساک نہیں ہونا چاہیے کوئی اپریشیٹ نہ کرے کوئی ہماری تعریف نہ کرے نیکی کو جاری رکھنا چاہیے لوگوں کے لئے تھوڑی کرتے ہیں ہمیں تو اللہ سے حجر چاہیے دنیا سے کی اپریشیشن اور تعریف نہیں چاہیے ممن کانا یوریدو دنیا یوریدو ثواب الدنیا فا انللہی ثواب الدنیا تم چاہیے کہ انسان انسان اللہ سے ثواب کی توقع رکھے کیونکہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے یا ایواللزین آمنو کونو قوامینا بلقسطی شہداء اللہ شہداء اللہ ہی اے لوگوں جو ایمان اللہ ہے وہ انصاف کے علم بندار اور خدا واسطے کے گواہ بنو اگرچہ یہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی عزت کو تمہارے اپنی ذات پر یا تمہارے والدین یا رشتہ داروں ہی پر کیوں نہ آتی ہو فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر قواہ ہے لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پہری میں عدد سے بات نہ رہو اگر تم نے لگی لفٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے تو انصاف کی بات کرنی چاہیے اگر ایمان والے چاہے والدین ہو چاہے بھائی بہن ہو چاہے بیوی بچے ہو بعض لوگ اپنے رشتہ داروں کی ویسے کیا کرتے ہیں کہ عدل کے گواہ نہیں بنتے انصاف کی بات نہیں کرتے ہیں ایک اور شریع قائدہ اے لوگو جو ایمان لائے ہوں آمنو باللہ ورسولہی ایمان لیاو اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے اے ایمان والوں کس سے خطاب ہے ہم سے کیا کرنا ہے ہمیں ایمان والے ہم تو پہلے ہی ایمان والے ہیں ایمان والے ایمان لائیں ایمان پر ایمان لائیں یعنی شعوری ایمان لاؤ وہ ایمان جو تمہارا عمل بدل دے تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور کس پر کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول کو اتاری کونسی کتاب قرآن مجید اس پر ایمان لاؤ اس کی باتوں کو سچا مجانو والکتاب اللذی انزل من قبلو اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ ناظر کر چکا ہے اور جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور روز آخر سے کفر کیا وہ گمرائی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا 137 وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا یعنی جب انسان کا اختتام یا اینڈ یا خاتمہ خیر پر نہیں شرپر ہوتا ہے تو اس کے لئے آئدہ کسی خیر کی توقع نہیں یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ اچھا کرتا ہے پھر پسل جاتا ہے پھر برا کر لیتا ہے پھر پلٹ جاتا ہے پلٹ آتا ہے پھر اچھا کرتا ہے لیکن پھر اس بات کی کرنی چاہیے کہ انجام اچھا ہو اس لئے جان بوجھ کر برائی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس کے بعد پھر نیکی کا موقع ملے یا نہ اور پھر جو شخص کو کفر کی طرف پلٹ جائے یعنی ایمان ہی کو چھوڑ دے گا پھر کفر میں ہی اس کو موت آجائے تو ایسے لوگوں کو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ زراز دکھائے گا ون تھٹیئے بشری المنافقین بیانا لہم آزابا علیمہ بشارت دے دو منافقوں کو کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے انہیں خوشخبری سنا دو کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے کون سے منافق اللذین یتخذون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں من دون المؤمنین مؤمنوں کو چھوڑ کر ایب تغونا اندہم العزت کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے فَإِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِعَا بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے یعنی انسان کو اپنے دین کو خضبان کر کے دنیا میں ترقی نہیں کرنی چاہیے خواہ وہ چیزیں بظاہر کتنی خوشنما کیوں نہ لگے لیکن اس کے پیشے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنی چاہیے انسان بازوقات اللہ کے دوستوں کی بجائے اللہ کے دشمنوں کو کچھ کام کرنے کے کچھ کرتا ہے تاکہ ان سے کچھ بینیفٹس مل جائیں دنیا بھی ان سے کچھ عزت مل جائیں ان کی نگاہوں میں مقام بڑا ہو جائے تو اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ انسانوں کی نگاہوں میں بڑے مقام پانے کے لیے تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو اور تم یہ بھول گیا اللہ کے عزت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے 140 اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو اللہ کی آیات کے خلاف کو کفر بکا جا رہا ہے یعنی قرآن کا مزاق اڑایا جا رہا ہے ان کا مزاق اڑایا جا رہا ہے تو نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں اکثر ایسا ہوتا ہے ان بیٹھے ہوتے ہیں دین کا مزاق اڑایا ہے آئیشہ پہ مسلمان شروع ہو جاتے ہیں غیر مسلموں کو تو چھوڑو کہ سات سال میں نکاح اور نو سال میں رسطتی بھائی اللہ کی مزید سے ہوا تو کیا ہوتا ہے گیدرنگ میں ہم گئے جہاں لوگ دین کے معاملے میں بیعت کر رہے ہیں اور بہت سی ایسی گیدرنگ ہوتی ہے جہاں لوگ بلا وجہ دین کو جو ہے بیچ میں لے آتے ہیں تو ایسی صورت میں اس مزید سے اجھا اس کا حصہ نہ بنو ہاں دوبارہ وہاں بیٹھ سکتے ہو انہی لوگوں کے ساتھ جب وہ دوسری باتیں کر رہے ہوں ریلیجن کے ٹاپک کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو ٹاپک بنا لیں اور تم اس بارے میں کچھ جانتے ہو تو اپنا انپٹ ہم دے سکتے ہیں ادبائیز جب وہ دین اور دین والوں کا اللہ کی کتاب کا مزاق اڑا رہے ہوں تو اس وقت وہاں بیٹھنا حرام ہے یہ ایک الگ شرعی خائدہ ہے کیونکہ آگے اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایسا کرتے ہو تو مونی کی طرح ہو جاؤ گے یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے اور لوگ مزے لے رہے ہوتے ہیں دین کا مزاق ہو رہا ہوتا ہے دین کے شاعر کا مزاق ہو رہا ہوتا ہے ٹوپی والا انچے ٹکھنوں والا پتہ نہیں ڈاڑی والا پتہ نہیں کیا کیا مشاعر اللہ کے مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمی کہے اسلام کے خلاف باتیں بنائے تو اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن دونوں کی سچائی چاہتا ہے ہم سے یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئے تو آ کر کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ آتے اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ ہم تمہارے خلاف لڑنے پر داری نہ آتے اور پھر بھی ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا لیا پھر اللہ ہی تمہارے ان کے درمیان فیصلہ قیمت کے دن کرے گا اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لئے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی یعنی دنیا میں تو کوئی اپنی چک زبانی کے وجہ سے کسی حق پر ہونے والے شخص کو دبا جائے لیکن آخرت میں کوئی ایسا نہیں کر سکے گا ان المنافقین یخادعون اللہ وہوا خادعون ون فورٹی ٹو بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے یعنی منافق غلط کام کر کے بظاہر دین کا لبادہ اوڑ کر اسلام کی جڑے کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے بڑے مخلص اور وفادار ہیں فرمایا کہ یہ اللہ کی ذت سے بچ کر نہیں جا سکتے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَا اور جب یہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں یُرَاؤونَ النَّاسَ لوگوں کو دکھاتے ہیں دکھاوا کرتے ہیں وَلَا يَسْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلَ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا ساری نماز ہو جاتی اس میں اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے سوچنا چاہیے ہم تو ایسی نمازیں نہیں پڑھیں ایسی نماز کو منافق کی نماز کہا جا رہا ہے جس میں اللہ کو یاد ہی نہ کیا جائے نماز کس لئے قائم کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا اَقِمِسْسَلَاةَ لِذِكْرِ نماز میری یاد کے لئے قائم کرو نماز اس لئے پڑھو اللہ کو یاد نہیں کرتے ساری نماز ہو جائے اللہ کو کب یاد کرے لیکن منافق جو ہے اس کی خاص کو بھی بتائی گئی کہ وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے اور نماز کے لئے سوچی کرتے ہیں حدیث میں فرمایا نبی کریم سلسنہ کے نبی سلسنہ نبی اکرم کے زمانے میں ساری نعبہ کہتے ہیں کہ ہم سوائے منافق کے کسی کو نہیں دیکھ رہے تھے کہ میں نماز میں کیا پیچھے رہے مگر یہ کہ جس کا نفاق ظاہر ہو یا وہ بیمار ہو جو میں مومن جو میں مومن بیمار ہوتے تھے وہ بھی وہ وہ بھی وہ لوگوں کے کندے پر ہاتھ رکھ کر مسجد آتے تھے سبحان اللہ لیکن پانی پی کے بھی ٹھیک نہ رہا ہے ایک سیکنڈ پانی بہت پیانا لیکن نماز پڑھتے تھے وہ منافقوں کے خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے انہیں بہت مشکل لگتی ہے پڑھنی اس لئے کہ وہ مسجد جانے کا اعتمام نہیں کرتے پھر فرما ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لئے پڑھتے ہیں کہ حاضری لگا دیں کہ ہاں ہم نے پڑھ لی اور اللہ کو کبھی یاد پتے ہیں مذب زبینہ بین ازالکہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈعویٰ ڈول ہیں نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف ہیں جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لئے تم کوئی راستہ نہیں پاس سکتے ون پورٹی کو یا ایواللزین آمنو آمننا صدقنا ایک اور شرعی قائدہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سریع عجد دے دو ون پورٹی فا یقین جانو کہ منافق جاننوں کے سب سے نشلے گھڑے میں ہوں گے ان المنافقین فی الدرک الاسفلی من النار ولن تجد لہم نسیرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جیسے صحابی کو اپنے ایمان پر نفاق کا خوف ہوتا کہ کہیں ہماری زندگی میں کوئی ڈبل سٹینڈر نہ ہو کہیں ہمارا نام منافقوں میں نہ لکھا جائے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زیفہ بن ایمان رضی اللہ عنہ کو جنہیں نبی سرسنے مدینہ کے اسی منافقوں کے نام لکھا دیتے قسم دے کر پوچھا عمر رضی اللہ عنہ کے بتاؤ میرا نام تو اتنا ڈرتے تھے منافقت سے اور ہمیں اپنے ایمان کی بہت تسلی ہے اب یہاں صفات اور خصوصیات بتائی جا رہی ہیں منافقوں کے کیا ہیں ان کی سزا کیا ہے اس میں خاص طور پر جو ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 142 گزری نمبر ایک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بھی نہیں ہیں حالانکہ ان بے خوبوں کو بل جاتا ہے کہ اللہ دل کا حال بھی جاتا ہے دل میں کوئی ایمان نہیں دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں اور پھر اسی وجہ سے نماز میں کمزوری ہے ان کی جس دل میں اللہ کی محبت ہو وہ نماز کے لئے بہانے تلاش نہیں کتا اور پھر نماز بھی بکھاوے کی پڑھتے ہیں منافق لوگ نظر آئیں تو لمبی نماز پڑھ لی ورنہ بس جھٹ پٹھی ختم کر دی اور نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرتے تو یہ میری بہنوں بہت ہی ڈرنے کی بات ہے آیت نمبر 143 مزبزبینہ بین ذالک اللہ الہاولائی ولا الہاولائی کفر اور ایمان کے درمیان دعویٰ ڈول ہیں نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لئے تم کوئی راستہ نہیں پاس سکتے 144 اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ممنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سرعی حجت دے دو یقین جانو منافق جانم کے سب سے نسلے گھڑے میں ہوں گے اور تم کسی کو ان کا مددگاہ نہ پاؤ گے 146 البتہ جو ان میں سے توبہ کر لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر لیں تو چار شرائط لگائی گئی ہیں نفاف سے نکلنے کی نمبر ایک توبہ کر لیں نمبر دو طرز عمل کی اصلاح کر لیں نمبر تین اللہ کا تامن تھام لیں نمبر چار اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر لیں اتخلوف اس سن میں کافہ پرے دین میں داخل ہو جائیں ایسے لوگ مومن کے ساتھ ہیں اور مومنوں کو ضرور عجر عظیم اتا کرے گا آیت 147 آخر اللہ کو کیا پڑھی ہے کہ تم کو خوام مقا سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے بقان اللہ شاکرن علیمہ اللہ تعالی قدردان بھی ہے اور علیم بھی ہے تو کرنے کے کیا کام ہیں مناخص سے بچنے کے لئے کیا ضروری ہے نمازوں کی قابل دیں نمازوں میں اللہ کی یاد کو اختیار کریں نماز کو ڈیلے نہ کریں جمعہ وغیرہ مردوں پر خصوصاً فرض ہے اور اسے کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں اپنے مردوں کو جماعت سے جمعہ پڑھنے اور جماعت کی نمازوں کے جانے کی حدیثیں بتائیں تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر تین جمعے کے جس نے بغیر حضر کے تین جمعے چھوڑ دیئے وہ منافقین میں لکھا جائے گا تو آپ توشش کریں کہ ہمارے مردوں پر تو جماعت فرض ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تیممم کیسے کریں تیممم کیا رہی تھی بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ مٹی پر ماریں پھر ہاتھوں پر پھوک مار کر مٹی کو ارادیں دونوں ہاتھ چہرے پر پھیریں پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی پش پر پھیریں پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پش پر پھیریں اس طرح تیممم مکمل ہو گیا ماشاءاللہ کتنے شرعی ذابطے تھے کتنا کچھ ہم نے سکھا حالکہ دورہ قرآن تھا شارٹ تھا تو اللہ تعالی ان شرعی ذابطوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کی پریشانیوں کو اللہ تعالی دور کر دے اور اللہ تعالی ہمیں جنت الفدوس میں جگہ دے آپ کے عذاب سے بچائے ہج عمرہ کی سعادت ہمیں بار بار نصیب فرمائے روزہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں جنت الفدوس میں جگہ دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تبانک اللہم و بحمدکا نشد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک آج تو اللہ تعالی کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں اتنی مہربانی ہم پہ ہوئی ہے پھر یہ حدیث بھی پڑھتے ہیں کہ ہمیں کتنے عجل ملتے ہیں کہ وہ آئی پیڈ جو ہے لیپ ٹاپ جسے میں آپ کو آواز رکھے ہی تھی نا میں آپ کو ہم لوگ پڑھ رہے تھے درست سنا رہی تھی تو وہ لیپ ٹاپ مجھے خیال ہی نہیں رہا وہ پتہ نہیں ختم ہو گیا چلا گیا بالکل لیپ ٹاپ آف ہو گیا یا تو اس کی بیٹری لوہ ہے یا کیا ہے زہرے تو آپ کو معلوم ہے کہ شیطانی چرخے سارے ہو گیا جو ہے اب جو ہے میری آواز آپ لوگوں کو نہیں آ رہی تھی لیکن آپ دیکھیں اللہ کی کس طرح کرم ہوا عثمہ جی نے مجھے فون کیا انہوں نے فون کیا میں نے کہا میں کیا کروں کیا کروں میرا بتانی مجھے تو دماغ میں آ رہا تھا کہ کیا کریں اگر میری آواز نہیں آ رہی میں تو سمجھی سا بھی اڑ گیا تو ہمیں جو ہے سمجھی سا بھی اڑ گیا تو ہمیں جو ہے دوبارہ لوگ ان لاغ آف کیا ہونا چاہیے تو مجھے کچھ سمجھ نہ ہے تو انہوں نے دوبارہ لوگ ان لائن ہیں سمجھے کچھ سمجھے کچھ سمجھے مجھے کہا ہم لوگ ان لائن ہیں سب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کا وہ ڈیوائس جس میں آپ لیپ ٹاپ آپ کا چلا گیا جس میں آپ جو ہیں اس کو آپ ان میوٹ کر دیں تو آپ کی آواز آئی مطلب کتنی بڑی کہ ہمارا چلتا رہا لائب جو لوگ تھے وہ بھی لست اب نہیں ہوئے تھوڑی دیکھ رکت ہو گئی آواز ہم بھی بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ و خیر دیکھیں اللہ کے کلام کی برکت ہے کتنا اچھا رہا میں تو ختم کرنے والی مجھے سمجھ ہی نہیں تو کتنا ان کے دماغ میں کچھ بات ہے تو اللہ کی طرف سے ہی آئے اللہ کی مدد ہی تو یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں تو مطلب یہ بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کرتے ہیں ہماری میں نے رسول اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا بے شک دنیا ملون ہے اور جو کچھ دنیا میں وہ بھی ملون ہے سوائے